سیکلوریزیشن آف پاکستان یہ ٹوپک ہے آج کی ہماری سپیس کا اس لیے کہ بہت زیادہ دکھت ہو رہی تھی ہمارے کچھ سیکلوریزیس کو جو سمہاؤ اپنے سمڈیمونیز گھوڑے پہ سوار ہو کے تضحیق میں اس باتیں اسلامیک سسٹم کے بارے میں تضحیق میں اس باتیں پاکستان کے بارے میں سیکلوریزیس نے سیکلوریزیس کی پاکستان کو بہتر لے کے چل سکتے ہیں جانتے ہیں ایسی ایڈیاس میں ڈائلوگ پر یقین رکنے والا انسان ہوں جو انسان مجھے ہیں ایڈیاس جو انفاؤنڈ ہوتے ہیں اور سمہاو جو انفاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے لیکن کو نہیں پتا ہے تم سارے اسلامی ذہن رکھنے والے چاہل ہو رکھے سے کوپا کر دسمانے میں رہ رہے ہو اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈر مزید کی کیا ہوتی ہے کتا نظر اس پاس کے لئے ان کے والدین میں سے کتوں کی سیا ہے وہ ہوتا ہے کوئی دیر تلوار سے آیا وہ ہوتا ہے کوئی کیماری سے آیا وہ ہوتا ہے کوئی بہتری سرگوڈے سے آیا وہ ہوتا ہے اور سمحاؤں دیر آؤت کہ موڈر مزید کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کی سپیس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو انکل سے ہم سیا ہوتا کہ بہتری سرگوڈر آئیڈا ہے اور نمبر اوپر اوپر اترانی بھی ان کیوں کیا بہتری شہر مجھوڈر آئیڈا ہے آپ سے بھی یہ ترخواست ہے میں بہت 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 رہا تھا میں تینا چاہوں گا خوشی جو اکسن صاحب اور نمبر افردہ رسیتھے بھی قید رہا ہے کہ آپ بھی تیگ کریں ان کو بلائیں کہ میں ہوتا 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 ہے کہ تجوڈے ونسان فرورد موسیقی 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 جتنا کونٹیک سیٹنگ کے لیے اب باقی ہمارے میں پریوریٹی دوں گا اپنے بہن بھائیوں کو جو سیکل اور زہنیت رکھتے ہیں پریوریٹی میں آپ کو باقی ہمارے جتنے بھی اور بہن بھائی ہیں عام طور پر جو ہوتی ہے وہ اوپن بک پالوسی ہوتی ہے وچھ مینز کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں ویٹ پیشنٹلی انشاءاللہ ہوتی ہے چو دی ہشمار صاحب آپ کی طرف میں نے پیغام بھیجا ہے رکس پی جی ہے to become the co-host آپ کو مل دی ہے رکھا اندیس کو ایکسپ کیجے گا بہنو بھائیو میرے سیکلر بہنو بھائیو you are so desperate to have a platform to explain why secularism is better than islamic system in pakistan i am so eagerly waiting so eagerly waiting چودر صاحب اگر آپ کو مل گئی ہے co-host ہم تو کانڈی سپ کیجے گا اس لیے کہ you know spaces i am sure it's still early days in his technology and what not لیکن quite often یہ ہوتا ہے کہ ایک host کو کسی کی request نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ کلے شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو مل چکی ہے request کانڈی سپ کیجے گا so that between us we can work around this باقی میرے سیکلرز پلیس میں انتظار کر رہا ہوں تشریف پائیے تشریف پائیے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو terms and conditions ایسے چاہیے ایک پیرامیٹر سیٹ ہونا چاہیے ایک باؤنٹری سیٹ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر رہتے ہیں ہم بات کر سکے اپنا کیس پیش کریں آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں اتنے ریگریسید ہیں this is your chance this is your platform come here and have your side میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ گالی نہ دیں بتتمیزی نہ کریں جو آپ نے اعتراض کرنا ہے اسلام پہ جو اعتراض کرنا ہے آپ نے پاکستانی سسٹم پہ جو اعتراض کرنا ہے آپ نے کسی چیز پہ اعتراض کرنا ہے اور آپ نے ایک مورال خائی کرون بتانا ہے کہ وہ کیسے ہے سیکروریزم کے پاس آپ نے ایک سکروریزم کے پاس پورا ہفتہ جب یہ نہیں کہ سپیسز میں کم کرتا ہوں سٹریم زیادہ کرتا ہوں تو ترہو آٹھ دو ویگ وہ تمہارے سسٹم میں یہ دلتی ہے تم ایسے ہو ملڑے ہو یہ ہو وہ ہو کبھی بات ہو تو تمہیں بتائیں کم آن this is your chance I'm so eagerly waiting for you to come and have a conversation right میراج صاحب آپ نے میرے ریکویسٹ کیا ہے give me one second کام لیں آپ آپ رائع ہو جائیں I don't know why کیا ہوا کیا ہوا صاحب okay دیرہ بکٹی ہینڈی کارفٹ آپ نے میرے ریکویسٹ کیا ہے let me approve your request جب میرے آپ کو ملیا تو bottom left corner میں دیکھئے گا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا میرے بکٹن make sure کہ آپ میوٹ پہ نہیں ہیں and once you've made sure let's have a conversation right دیرہ بکٹی صاحب I gave you the mic the mic but I cannot see you anymore Chodhi Hishmet صاحب welcome as a co-host کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں دیرہ بکٹی صاحب کیا صاحب نہیں صاحب کو اسلام علیکم صاحب نہیں نظر مجھے نہیں آرہے کیونکہ موکے مائک میں نے کیا تھا میرے کیا صلی اللہ پر سکتے سب لوگوں سب لوگوں کا بہت شکریہ تو صاحب اگر آپ کچھ اپنا پینل دو تین بردے آپ لیں پی رکھ رہے ہیں تو بیٹر ہے جی صاحب میں اس معاملے میں چونکے بڑا سات میں کہہ دا ہوں کہ ہم سیکنڈ ویو ہیں اگنس اس ڈی جنرسی آپ فسٹ ویو ہیں تو آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو اسے سسر رام نافران سے شکریہ ان کے کام سے میری باکت کیت ہوئی تو کرنی ٹیک ڈی لیٹ آہ بنائیے انشاءاللہ آم بات کرتے ہم چار ہم رکھیں گے باقی ان کے لیے مائک ہم رکھیں گے اگر کوئی آتا ہے تو انشاءاللہ میں ان کو ٹائیٹی کرتا ہم میراج اگبال صاحب نیچے ڈیسنرز میں موجود ہیں آئی بلیو کہ آپ جانا چاہ رہے تھے آئی بلیو آپ نے مائن چین کر لیے ہے انشاءاللہ بارا سمجھ رویسٹ کرے انشاءاللہ آپ کے مجھے رویسٹ کرے سمجھ میں نہیں آتی یہ لوگ یہاں پہ سپیس بنا کے بیٹھے رہتے ہیں اور میرے حیال سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں میں نے ان کو بھی کئی دفعہ انگیج کیا آؤ آپ ریپیٹ کرو ہمیں بتاؤ آپ چاہتے کہ آؤ لیکن جب آپ کا نام لہتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی سمجھ 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 بنا ان کو بلائیں آج آمین سے لگے کرتے ہیں ہم ان سے چھتے ہیں یا ہم دیکھ ہیں کہ آمین تلیم لیتے ہیں یہ اچھا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے زہد حسین صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے زہد صاحب مفی چاہتا ہوں مجھے آپ کی لیکن بائیول بینز ویلکم ان بورد فرمائیے سر جی اسلام علیکم سرکر اکلامی مجھے ایک سیکن دیجئے گا چوزی صاحب یہ جہنزیب صاحب ہیں اگر میں ٹھیک ان کو ایڈنٹیفائی کر سکھاؤ ہوں تو میرے خیال میں کل یہ بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے سرکر 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 حوالے سے آرمائی کو شاہ دیجئے صاحب ہوں لیکن اگر میں کو ٹھیک رہے کر رو ہوئی ہیں تو زائن صاحب کے بعد ہم انشارہ دیں گے جائب صاحب کو جی جی اسلام علیکم بہت بہت پیارے بھائی آپ کے ساتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں بہت پیارے ہیں اور آپ سے بھی سننے کا موقع ملا میں تو میرا ایک کوئیسٹن تھا اسی سے میں سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں بیسکلی یہ باتیں تو ہم سنتے ہیں مگر جو پاکستان کے حالات ہیں جو واقعات ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بحث شروع ہوئی جس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ میرے خیال سے کچھ پندرہ سال پہلے جب جنتہ پارٹی کے سدر جو تھے جب وہ پاکستان پاکستانی خلاف تو نہیں کہہ سکتے بیان دیا تھا کہ پاکستانی جو بانی ہیں وہ سیکلر تھے تو اس کے بعد چھلتی آج یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ہماری ریجن میں اگر آپ باہر کہیں تو وہ ٹھیک ہے مگر ہماری ریجن میں چیز کب آئی کیسے آئی تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے اور میں اس پہ کوئی سرچ کر سکوں اور میں بھی اپنا بارنی صاحب اپنا بارنی صاحب وہ ہمارے بھی ایسی کرتے ہیں دوسری ریجن کیسے کرتے ہیں تو انہوں تو ایک بات تھی ہے اگر اگر نیا پیج ترن ہوا ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ایک پیج کے اندر ایک نیا رنگ آگیا لیکن حقیقت یہ پاکستان بننے کے پورا بات یہ سیکلوریزیشن والا آئیڈیا لوگوں نے شروع کر دیا تھا اور اس وقت لوگ انکمفرٹیبل تھے بہت انکمفرٹیبل تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان سیکلوریزم کے لیے نہیں بنا ہے اور ایک ایک ریزن کے نائنٹین فیفٹی ون فیفٹی ٹو میں جو سارے علماء نے تیس سے زیادہ علماء جس میں ہر مسئلہ کی شامل تھی انہوں نے ٹونٹی ٹو پوائنٹ ڈاکومنٹ لکھ دیا کہ اس کو نافذ بنے شریف ہے کہ ہم اس وقت بیدال رہی ہی کون سے شریف نافذ کریں پھر اس کو دوازار دس گیارہ میں دوکومنٹ دوبارہ سامنے آیا جنیا چکر اب سارت ہوا ان بیٹوین بھی ان لوگوں کی کوشش رہی کہ ہم نے پاکستان کی کیا تو کوش نہیں ہے لیکن ہم اسے سیکھلو بنا دیتے ہیں اور یہ یہ проблема جن لوگوں کو اسلامی پاکستان چاہیئے تھا اسلامی پاکستان چاہیئے تھا اگر آپ دیکھیں یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں نے جو پانچھے سال کی دیموکراتک سٹرگل کی انہیں سو چالیس سے چالیس 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 جگہ جگہ جن سے کی پیس آس پر لگا ٹریول کیا تو لوگوں کو گھر گھر جا کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک سیکھلی ملک بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگوں آخر سے بنا رہے ہیں کیوں میں پاکستان تو ایک اسلامی ملک بنا رہے تھے اب اس کے لئے تو سٹرگل کی ان لوگوں جو یہ اسلامی ملک بنانا چاہ رہے تھے بننے کے بعد ان لوگوں کو کوئی کونٹروبیوشن نہیں تھا انہوں نے اس کو ہائیچیک کرنے کی کوشش کی جو ایک جو قائدیات کو ہائیچیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہم ہائیچیک کرتے ہیں ان کے کردار کوشی کرتے ہیں ان کے سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیکھل اور دوگ کر جس رید ہیسٹری جس رید ہیسٹری ایک اپنا 11 سپیچ ہے کہ کوئی انسلامی بات نہیں اس میں سے دو چاہ رسے بنا کروڑوں لوگوں کی سٹرگل کو دیتے ہیں سپاکستان بنانے جائے سب کو پتا کی سپاکستان بنے جائے رہا 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 اور نہیں تو 1954 کے ہندوستان کے اخباروں کے ایڈیٹوریل دیکھو جس میں ان کے تین پرنسپل پرابلم سپاکستان میں سے ایک یہ تھا کہ خود کو اسلامی میں بہت رہتا رہتا ہمارا دیسی سپل دنیا میں رہتا ہے تو خیر وہ تو اس سے زیادہ میرے خیلق ریڈل نہیں دی جانے چاہیے بارال صاحب آپ ساتھ رہیے انشاءالل آپ سے مزید بات ہوتی ہے جان دیب صاحب جناب جی اسلام علیکم سر آپ کو آواز آرہی ہے صاحب جی بلکل اللہ صاحب صاحب سلام اور دوسرے میرا زیادہ ایکسپریئنس نہیں اس پیسیز میں آکے بات کرنا یا پیمکل سپیکنگ کے لئے زیادہ ایکسپریئنس تو نہیں ہے پر میرا جتنا جتنا میرا سرکل ہے جتنا میرا فرینڈ سرکل ہے میں ان سب کے بیچ میں بیٹھ کے بیٹھ ہمیں ہمیں مادرن ایک ریلیجیس ایکسٹریمیزم کی وجہ سے نہیں ہے آپ مجھے خود بتائیں اس میں کیا برا ہے میں ایک مسلمان ہوں میں کوئی ایتھیس نہیں ہوں آپ کے زیادہ جو چیلنجز ایتھیس کے ساتھ رہتے ہیں میں ایک مسلمان ہونے کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی چاہیے جس میں ہم اپنے پرسنل کنسنٹ کے ساتھ اپنے اپنے پرسنل اپروول کے ساتھ اپنی پرسنل چوئس کے ساتھ اپنے لیے ایک رائٹ اور رون کا ڈیسیزن لے سکیں اس میں کیا برا ہے کیا کباہت ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کہتے ہیں قائد اظم نے جن لوگوں نے سٹرکل کی انہوں نے اسلامی مومنٹ کی تھی چلیں ٹھیک ہے اب سیمیٹی فائی فیرز گزرنے کے بار آج کی جنریشن جو مجھے خود بتائیں کہ یہ کیا انٹالرنس نہیں ہے سوسائیٹی میں ایسا کیوں ہے مجھے بتائیں کیوں سٹیٹ جو ہے وہ سب کے لئے فیر نہیں ہے یہ آپ بلیو کریں یہ میرے اپنے پرشنل تھوٹ ہیں اور یہ دوہزار پندرہ سے میرے اندر ہے مجھے میں نے کبھی پاکستان سے باہر میں کبھی گیا نہیں تھا یہ میرے اپنے پرشنل تھوٹ ہیں میرے اپنی آپ سمجھ لیں کہ جتنا میں نے observe کی آپ تک اس کے بعد سے میں سمجھ دیں گے تو پھر کچھ چیز ہوگی بھی نہیں ہوگی تو سر میں بلڈ رہا ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے میں جب بات کروں کہ جب آرہے میرے ایکسپیرینس سے بنیفٹ لگتے ہیں اس کو سرکچر کے ساتھ بلکل بلکل صحیح غالب پولی صاحب ہیں جو کل کہہ رہے تھے کہ میں اسلام ورس سیکھ دور رزم میں بات کرنا چاہتا ہوں جی بلکل بلکل میں بلکل میں بولی ٹھیک ہے کہ آپ سیکھ سیکھ نہیں آیا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے میں آپ کے سامنے رز کر دو مجھے نہیں بتا میں سیکھل رز چاہیے آپ کو یہ کو سوشلیسٹ سیکھلاریزم چاہیے کہ لبرل سیکھلاریزم چاہیے دونوں میں کیا ڈفرنس ہے آپ ڈیویٹ کرنے آئے ہیں آپ دون میں آپ کے اپنے لگا مجھے بتا دیں جوں میں کیا ڈفرنسی ہے پورا ہفتہ آپ لوگ آسمان سات پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے سیکلوشم کو ٹھیک ثابت کرنا ہوتا ہے اپنا ایسی کنس کا افتہ ہسا ہے جس آدمی کو سیکلوشم کی اے پی سی بھی پتا ہے اس کو بھی آپ سوال پوچھے تو اس کے سامنے آجائے گا ہفتے کے بعد آپ یہاں پہ کٹھے رہے ہو تو آپ کا کٹھی مجھے اس کا مجھے بیسیک بھی نہیں پتا کہ مجھے سیپنل کون سا چاہیے یہاں پہ نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں اب یہ تو یہ تو اگر آپ اس کو زیادہ ڈیل میں لے کے جائیں تو سیدھی سے بات ہے کہ state has no religion ہماری state کو جو ہے وہ ایک ریلیجن کو فالو نہیں کرنا چاہیے according to according to its جو اس کی عوام ہے اس کے اور عوام کی بات کو مانا چاہیے پھر ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ہم لوگ منورٹی میں ہو سکتے ہیں اس کے اس کے ریفرینڈم میں اگر دیکھیں تو لیکن بات ہی کہ ہمیں state میں ریلیجن کیوں ہوئے آپ نے آپ نے اپنے ارگویمنٹ کے فوراں بات اس کے خلاف ایوڈیس دے دیا ہے نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ دیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ منورٹی میں ہیں میں کب کہہ رہا ہوں نہیں لیکن اب بات بھی تو کرنے دیں نا آپ لوگ تو اس کو بولتے ہیں کہ اس بارے میں بات بھی کیوں کیا جائے نہیں کس نے کہا ہے آپ بات کر رہے ہیں نا مجھ سے کس نے منا دیا ہے آپ کو مثال کے طور پر دیکھیں ہم آپ سے بتائیں کیا کہتے ہیں میری بات سمجھ آپ نے مان لیا ہے کہ آپ منورٹی میں ہیں ظاہری سے بات ہے ایسا یہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کی جان چھوڑ دیں ہمارے میڈیا کو آپ لوگوں نے حیرت کر کے رکھ دیا ہے ہماری جان چھوڑیں ہم سود کھانے پہ مجمور ہے مجمور ہے ہماری بینکنگ میں سیکلورزم کا قبضہ ہے اس کی جان چھوڑ دیں ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو سوشلس پکڑ پکڑ کے ان کو ایک سیس پڑا رہے ہم آپ سے کہتے ہیں یہ ٹرانس جنرل جیسے لغب قانون ہمارے موں پہ نہ ملے ہماری لیجسٹیشن کو چھوڑ دیں مائنورٹی میں ہیں اپنے رائٹس کو انجوئے کریں خود کو سوار نہ کریں ہم پے یہ ظلم ہے اور آپ سیکلورز کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ظلموں سے آپ ہمیشہ مجورٹی پہ ظلم کرتے ہیں دنیا بھر میں آپ سیکلورزم لے کہنا چاہتے ہیں دنیا میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی ریلیجیس ہے آپ قانونٹی پرسنٹ کا سبردستی بپرخواس کیا ہوا ہے کے جو ایسے outsider worکوane کیا ہے Region ہے آپ ایٹی پرسنٹ پر ایم پوز کر رہے ہیں جنرللل لوڈی یو ہے میں نے کہتے ہیں کہ میں مسلم نہیں ہوں Casера بہت وہ میں کیسی اور کے اوپر کیوں کیوں سیدھتے ہیں؟ آپ تو مسلم کے درہے ہیں جیسے мирورٹیوں کے ایکÍ آپ کو کیوں کہ آپ لوڈی ہے نا؟ کیوں؟ آپ کو کس نے بول دیا ہے؟ وہ تو میں اپنی اپنے اپنی Rock Wow مجھے میں بہت معافی چاہتا ہوں یہ ایک ٹرینڈ مارک الزام لگتا ہے کہ یہ سارے بول پڑھتے ہیں تو میں اس کے چاہتا ہوں کہ میں ان صاحب سے ابھی دو ایک منٹو کی بات ہے ہماری ختم ہو جائے گی میں بہت بہت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس کے بعد مائک آپ کا ہوگا آپ ضرور بات کیجئے گا اب انہوں نے اسلام کی بات کی ہے نا تو میں اپنے مسلمان بھائی سے ایک مسلمان مسلم تو مسلم کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بھی مسلمان ہیں اللہ حمد اللہ بلکل بلکل آپ دو مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں اب سوال یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں بات کیسے کرتے ہیں یہ تو میرے خیال میں بڑا جائز قویسچن کہ ہماری ایک کوئی ایسی اوبجیکٹیو فاؤنڈیشن ہونی چاہیے جس پہ میں اور آپ دونوں اگری کر سکیں سر جی یہ آواز آ رہی ہے مجھے میری آپ کو آ رہی ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ میری اور آپ کی کسی اوبجیکٹیو ایک سٹینڈڈ ہونا چاہیے نا کہ مسلم تو مسلم ہم اس پہ بھی کر سکیں بلکل تو قرآن ہم دونوں میں ایک اوبجیکٹیو چیز ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لیمؤمنون ولا مؤمنت ازاقظ اللہ ورسولہ امر ازاقظ اللہ ورسولہ امر این یکون لہم الخیارت من امر جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز پر فیصلہ کر دیتے ہیں تو کسی مؤمن مرد یا مؤمن عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ کسی سوابجید کو اختیار کرے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ سیکلورزم حرام ہے شریعت اسلامی ملت میں اسلامی شریعت ہوگی سیکلورزم حرام ہے آپ اس آیت سے اگری کریں گے یا ڈسیگری کریں گے سر اب میں بولوں آپ میرا ریپلائے چاہتے ہیں اس کے اوپر جی آپ اسے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر تو میرا ریپلائے اس کے اوپر سیدھا سا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر اگری کرتا ہوں اور اسی چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہے یہ مسلمان ہے یہی چیز جب میں جا کے دیکھتا ہوں دوسری سوسائٹیز میں ہے ایس لائک عرب آپ کے سامنے عرب کی ایگزمپل پڑی ہے اس کے علاوہ ٹرکی ہے اس کے علاوہ ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے کیا وہاں کی مسلم پاپولیشن جو سیکلوریزم اور لیبریزم کو انجوائے کری ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہیں وہ پھر اپنے ایمان سے چلے گئے ہیں اس کا پہلی حمل ہے نا آپ اسلام کے کسی ایک چیز پر عمل نہیں کریں گے تو آپ اس کے لیے تکفیر ہو گی یا گناہ ہو گا آپ ہی مجھے بتا دینا کہ اس کا ملکہ تو پھر تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے کیوں آپ اس کو سٹرومن کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ایک غیر اسلامی کام کر رہا ہے بائیٹ ٹیپورٹ اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا گناہ دار نہیں ہوگا دیکھیں سر اگر ایک بلین مسلمان اس میں سے پچاس کروڑ مسلمان ایک کلر کی فلسفی پر چل رہے ہیں یہ کہ جو کہ ایک موڈرن سوسائیٹی کی فلسفی ہے تو پھر باقی کی پچاس کروڑ مسلمان جو ہے ان کو بھی اپنا جائزہ نہیں سر کوئی کوئی موڈرن سوسائیٹی نہیں ہے اس سوسائیٹی میں زنا عام ہے آئی سے پانچ ہزار سال پرانی تاریخ پر زنا اس میں شراب پیتے ہیں آئی سے پانچ چھ ہزار آٹھ ہزار سال پرانی تاریخ پر کے دیکھیں شراب و ساتھ بیٹے تھے ہم جنس پرستی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہیں it just makes me it boils my blood جب لوگ ہزاروں سال پرانی ریگریسیو چیزوں کو موڈرن کہتے ہیں and i ask them what is modern in there کتا نظر اس بات سے وہ ہم بھی بحث نہیں ہے لیکن میں تو آپ تو دو مسلمان بھائی ہوگے نا ہم تو دو مسلمان ہوگے انہیں اپنے اپنا وجہ Sea تکمتہ گناہ کا کام کر رہی ہے ا Witch Zhao وحشارات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وحشارات کی اجازت نہیں ہوئی اعظہ مسلم یہ میرا ایمان ہے بالکل صحیح بات ہے تو چلے پھر کہیں آپ جو مطلب اسلامی جو سوسائیٹی بنانا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بننی چاہیے اس کی بھی تو کوئی اگزمپل دے دیں کہ وہ مطلب آپ کون سی سوسائیٹی چاہ رہے ہیں جیسی چل رہی ہے ویسی سوسائیٹی آپ کو پسند ہے جیسی ابھی چل رہی ہے جی نہیں اگر یہ ہو تو ہم کمپین کیوں کر رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف تو پھر آپ کو کون سا سسٹم چاہیے نا ہم تو چلیں سیکلر اور لبرلز تو سیدھا سیدھا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو تو وہ سوسائیٹی چاہیے جو موڈرنی چاہیے پاکستان میں کوئی موڈرنیزم نہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا سب ہزاروں سال پرانی تاریزم ہیں موڈرنیزم کی بات کرنی ہے تو آپ بات کریں بلجیم کے میں نے ایک موڈرنٹی پر اپنے لیکچر میں میں نے وہ تصویریں دکھائی تھی کہ جہاں پہ ایک آدمی ایفریکن آدمی جس نے ربر کا کوٹا اس دن کا پورا نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کی بیٹی کے ہاتھ کاٹ کے اس کے سامنے پھینکے گئے اس کی بیوی کو قتل کیا گیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے سیاہ فام انسان کہ ہم موڈرن لوگوں کے تم حکمت اوڑی کرو اس کی بیٹی کے ہاتھ کاٹ کے اس کے سامنے پھینکے گئے یہ موڈرنٹی کی فیس ہے یہ سب موڈرنٹی میں ہوا ہے موڈرنٹی سے پہلے نہیں تھا ہوا رہا سیئی ہے تو اسی سوسائیٹی میں پھر یہ بھی تو دیکھیں نا ہمارے پاکستان کی لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں وہاں پہ دو مینے بعد طلاق بھی لے لیتی ہیں جن کو خرچہ بھی وہی سوسائیٹیز دیتی ہیں ان کے بچے بھی وہی سوسائیٹیز پاہتی ہیں یہاں پہ کوئی لڑکیاں تو آپ پاکستان پہ شریعت لے کے آجیں ان کو نہیں جانا پڑے گا پٹھے رزن تھے میری سنیو میں اس آدمی کو یہ میرا خیالہ حق نہیں ہونا چاہیے کونسی والی شریعت کا جسے میں اگر یہ پوچھوں گے آپ کو کونسا سیکلورزم پسند ہے تو اس کو یہ بتاتا بھی نہ ہوں کہ سیکلورزم تمہیں ترکے ہوتے ہیں میں آپ سے ایک بڑی سیمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں میں سیکلورزم کے خلاف ہوں تو میں سیکلورزم کو ان سائیڈ آؤٹ سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں شریعت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جب شریعت آئے گی تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جب شریعت ہوگے تو کیا ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پاکستان میں شریعت آگئی ہے اب پاکستان آپ کیا نظر آ رہے ہیں ہاتھ کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں بس میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے اور تو کچھ میں نہیں ہے یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک باربیریان سوسائٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دینا چاہیے شریعت باربیریان سوسائٹی ہے میرا خیال ہے دیکھیں صرف چودہ سو سال پہلے خیال نہیں خیال نہیں تو پھر میرے سامنے گردنیں کٹیں گی کس بات پہ سار اگزیمپل سیٹ پہ میں بھائی آتے ہیں اگزامپل پہ مجھے جب شریعت پہ تیسری چیز بتائیے دو آپ نے بتا دی ہاتھ کٹے گے گردنیں کٹیں گی ایسی چیز ہے ہان جی گردن کٹ جائے گی گردن کٹ جائے گی مطلب اگر آپ سٹیٹ کے خلاف جاتے ہو یا آپ کوئی مطلب اس طرح کا آپ سمجھ لے کیوں کرائم اس طرح کا کر رہے ہو کہ جس میں سزا جو ہے وہ کچھ اور بھی دی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر گردن کٹتی ہے میرا خیال ہے یہی ہے سعودی رم میں ابھی بھی یہی سیم رول رولز فالو کیے جا رہے ہیں آپ کے سیکلر لینن نے کہے کیا تھا سٹالن نے کہے کیا تھا مہوری کہے کیا تھا پولپورٹ نہیں کہے کیا تھا کرائم کرائم جو ہے صرف وہ تو کرائی میں رہے گا اس کو آپ ایسے کیوں پورٹرے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ سیکلر اور لبرل بندے نے جو ہے وہ اس کو ایک کرائم میں نے لیکن نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں میں نے ایک لبرل کا نام کرتا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب اگر میں جو ایسی سوسائٹی پسند کرتا ہوں دیکھ مینز کہ میں کل کو پاور میں آتا ہوں تو میں بھی پھر ایسی آگے لوگوں کے گلے کاٹ دوں گا اب فرانس کو دیکھ لے وہاں پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا مسلمانوں نے ایک ہے اسلامی مزاج ایک ہے سیکلر مزاج سیکلر مزاج یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں پتا اس پر بجھوڑ جاؤ اور اس کا ایوٹس یہ ہے کہ ایک صدی کے در پندرہ کروڑ لوگوں نے مار رہے تھے اسلامی مزاج یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں پتا اس نے ڈیبیٹ مد کیا کرو بل کسی نہ کرو نہیں سر آپ آپ کی بات جو ہے آپ کر رہے ہیں اسٹوریکل باتیں میں کر رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں 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 ابھی وہ شریعت والی بات پہ نا فیر پلے پہ آتے ہیں ابھی تو فیر پلے ہاتھ کٹنا اور گردن کٹنا پاکستان میں اگر شریعت آتی ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا پاکستان میں شریعت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو بیجنی کے پیل نہیں دینے پڑے گی شریعت میں آرام نیچرل رسورسز بنید دینے پرکستان میں کیا ہے ہم نے پانچ ماہی کا آپ کے لئے یہ چھوڑے ہوئے ہیں تو پلیز میرا ڈی ایم آہ پن ہے مجھے آپ ڈی ایم کر لیں میں آپ کو ماہی کا آفر کروں گا کیونکہ آپ کے نام کچھ آئی دی آرہی ہیں جس پر آپ فالور بھی کوئی نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی کوئی اس کو میں مائک نہیں دوگا تو آپ کے لئے سپیشل مائک ہے اگر کوئی ہے تو اوپر آئیں سر کنٹینیو کریں میں نے بس ہی کہا کیسا مجھے گا کہ کوئیسٹن لے لیں ساتھ میں کیونکہ یہ ریلیمنٹ ٹو می ہے اور میرے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس کے مطالقینوں نے بات کی ہے جانزیب بھائی نے جانزیب بھائی آپ کبھی یو اے آئے ہیں مجھے کوئیسٹن کا آنسر دے دیں جی سر میں آئے ہوں کہاں بھی آئے ہیں سر میں سکس منٹس جو ہے میں نے وہاں پہ سٹیک کیا کس سٹیٹ میں میں نے دبائی میں سٹیک کیا پھر ٹھیک ہے پھر آپ اپنے جب سہی ہیں ٹھیک ہے میرے خیال کحسر بھائی میں بتا دوں میں یہاں سے سولہ سال سے ہوں ٹھیک ہے میں آلماسٹ ساری سٹیٹوں میں بھی گیا ہوں جاگ بھی کی ہیں انہوں نے جیسے کہتے ہیں ایک محلے میں اگر کوئی بدماش ہونا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان میں بدماش ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ شارجہ ہیں آپ کو شارجہ میں اگر بریٹش بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ پورے کپڑے پہن کے آتے ہیں لکھ چھپکے ہر کام ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نہ کوئی بار ملے گی نہ کوئی نائٹ کیفے ملے گا اور نہ ہی یہ سموکنگ شیشہ کلب ملے گا شارجہ کے اندر آپ ریاست الخیمہ چلے جائیں آپ فجیرہ چلے جائیں عمل قویم چلے جائیں آپ ایک ریاست کو لے کے باقی چھے ریاستوں کو جناب بلکت کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکلر ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ایک ریاست نے اگر کوئی کام کیا یا اس کا کوئی قانون ہے تو وہ باقیوں پر اپلائی نہیں ہوتا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں صرف اس لیے میں انٹروین کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جاندیب بھائی کا کتنا پیلک ہے ان کا یہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے کہ نہیں وہ سب بول پڑتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو نہ یہ ایکسکیوز پیچ میں نہ آئے تو میں صاحب کو بتا رہا تھا کہ شریعت اگر آتی ہے تو آپ کو بجدی کا پل نہیں دینا پڑے گا گیس کا پل نہیں دینا پڑے گا فیول آپ کو جو پروڈکشن ہے آپ اس پر دیں گے ہیلتھ پری ایڈوکیشن پری یہ ہے ایک موڈرن شریع ریاست جرم نہیں ہوگا اسلام میں تینوں مجید ہیں گرس میں دو رہ گئے ہیں تیسرا ایساہ تیرٹ ہوتا جا رہا ہے اب آپ نے بات کی ہاتھ کٹنے کی آپ کو اسلامی سسٹم پر اعتراض ہے تو آپ کو نالج تو ہونا چاہیے جیسے مجھے سیکلورزم پر اعتراض ہے تو اس پر نالج ہے نا آپ مجھے بتائیں ہاتھ کٹتا ہے کس چیز پر اور کب ہاتھ نہیں کٹتا یہ بھی مجھے بتائیے گا نہیں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں یہ سزائی کیوں نہیں ہاتھ کٹتا ہے کس چیز پر اور کون سے سرکمسٹانس ہے جن میں ہاتھ من کٹتا چوری کی سزا پر ہاتھ کٹنے کی سزا ہے کوئی چوری کسی آدمی نے کر لی یعنی کہ آپ نے پانی کی بوتل رکھی میں آیا میں نے اٹھا کے میں بھاگ پڑا آپ نے دس روپے رکھے تھے میں اٹھا کے بھاگ پڑا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا صاحب دیکھیں میری بات سنیں مجھے اس چیز کے بارے میں دیکھیں مجھے نہیں پتا اس کے انہوں نے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کی ہیں جبکہ قرآن میں تو سیدھا سیدھا انہوں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کہ ہاتھ کٹنے کی سزا اس کی جو سزا ہے جو چوری کی وہ ہاتھ کٹنا ہے اس کے سٹینڈرڈز آپ کے اکورڈنگ بتا دیں آپ نے کیا سٹینڈرڈز ہے نہیں سیرت کے سیرت کے اکورڈنگ مجھے آپ بتائیں سیرت کے اکورڈنگ ہاتھ کب نہیں کٹا جاتا اور کب کٹا جاتا ہے بتائیے مجھے اس کے Проیم نے ایمان سے کہا تو یہ اپنے ایمان سے بھی ایک کہ ان ایا کوئی اکل بھی بات ہے کہ جسی سکللو لٹم sneزی سے آئی نہیں چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپکو نہیں لما تابند شریعت کی حاصل آئی میری سایتی ساور قرورد ہے اس میں پرابلم کیا ہے میں بتا سائیٹی میں آپ میں بتاتا ہوں فریڈم آف چوئیس میں آپ کو ساتھ کیا مسئلہ ہے فریڈم آف چوئیس آپ کو مدب آنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں میں آتا ہوں فریڈم آف چوئیس میں مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جب میں آپ سے پھٹے کوئی بھی سوال پوچھوں کوئی بھی آپ کا جواب آگے سے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے صرف یہ چیز سمجھا دیں سیکلورزم آنا چاہیے لیکن آپ کو پتا نہیں اس کے بارے میں شریعت نہیں ہونے چاہیے آپ کو پتا اس کے بارے میں تو سر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا سیکلورزم سوسائیٹی میں فریڈم آف چوئیس تو ہے نا اپنی مرضی سے آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتے کہ آپ کو کتر جانا کتر نہیں جانا آپ اگر یہ پوائنٹ کنسیل کر دیں کہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے اور پرومس کریں کہ آپ شریعت کے بارے میں سیکھیں گے تو میں یہ پوائنٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں آگے آپ کے پوائنٹ کیا مطلب آپ کی بات نہیں سمجھے مجھ آپ کی بات نہیں سمجھا یہ آپ بتا آپ یہاں پہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے واقعی ہے مجھے شریعت کا نہیں پتا تو مجھے اس کے اعتراض نہیں کرنے چاہیے اور سیکرورزم کا نہیں پتا اس کو زیادہ حتم بات کی دینی یہ میں جنہوں وہ ابسل یہ آپ ہی کا سوال کا جواب ہے سن لیتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں سوال زیادہ سٹڈی کروں گا آپ مجھ سے کہیں کہ کہ صاحب میری تھوڑی سی معافلت کریں مجھے سمجھیں دونوں سسٹم آپ یہ مانے ہم چلتے ہیں آپ کے اگرے جو پہلے آپ اس کو ثابت تو کریں جو آپ نے باتیں کی آپ کو پیٹرول فری ملے گا آپ کو گیس فری ملے گی شریعت میں کیسے کوئی پلان ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کیا چیز ہے کیا ایویڈنس ہے کہ شریعت آنے کے بعد آپ یہ چیزیں نافذ کر لیں گے یا آپ کو لگتا ہے شریعت خود ایک ایویڈنس ہے اب میں کہوں کہ شریعت آئے گی تو صحبوت ختم ہو جائے گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ کیا ثبوت ہے جو بعد پر ختم ہو جائے گی شریعت is the evidence اور جو آئی ایم ایف کے پاسے دینے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بلینز آف ڈالرز کے لونز پاکستان کے اوپر وہ آپ کے شریعت آنے سے ختم ہو جائیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے مجھے بتائیں کہ ہماری سیکلور بیوروکریسی ریت نے لونز لیے کیوں ہیں لیکن بات میں بتائیے گا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ پرومیس کرتے ہیں کہ آپ سیکلورزم اور شریعت کے بارے میں مدید کچھ پڑھیں کہ دیکس ٹائم این چیزوں پر بات کرتا ہے ان سے پہلے نہیں سیکلورزم کے بارے میں آپ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آرہی میں نے جو سوسائیٹیز ابزرف کی میں نے فریڈم آف چوئیس ہے اب میں آپ نہ ہوں اب اس کے بارے میں آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اس کو مکمل سے سٹیڈی کروں کیا اس کو اس کی پہل تک پہنچوں ایسا کیوں ہے جب تک میرے سامنے ایگزمپلز پڑھوں میں نے آپ کو دو دفعہ انتہائی میں نے آپ یقین کریں مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ مجھے کہیں گے کہ آمین یہ ایک سول جا ہوا سیولائز طریقہ ہے محضب طریقہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا مجھے ہی توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کہیں گے میں صرف دنیا کے سامنے مائن سٹ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ سیکل اور مائن سٹ ہوتا کیا ہے میں نے دو دفعہ دیکھنا میرے بھائی دو دفعہ میں نے آپ کو اپرچنوٹی دے دی آپ نے اس پر نہیں کہ تین رہو بلکے تھی اب آتے ہیں آپ کی تری دم اوچورس پر لینن نے کتنے بندے مارے تھے لینن نے کتنے بندے مارے تھے مہوں نے کیا جانا ہے سر میں اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہ رہا آپ کے سامنے میں نے چھوٹے میں نے جانا پڑے گا کیوں فریدم اف چوئس دسکس کر رہے ہیں تو جانا تو پڑے گا کیوں میں کیوں جاؤں اس چیز کے بارے میں اس کے پیچھے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے مجھے پتا تھا سیکلریزم کا فریدم اف چوئس آپ نے بتانا اس نہیں اس پہ جانا پڑے گا بتائیے بھائیے سٹیڈی کیا آپ کو یہ بھی پتا تھا میں پوچھوں گا تو پھر آپ نے جو پڑا کیا نتیجہ نکالا آپ نے اس میں سے کتنی فریدم اف چوئس نظر آئیے سر میری بات سنے مجھے میرے ساب سے چار چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے فریدم اف چوئس ہونی چاہیے آپ اپنی مرضی سے اپنے کنسنٹ سے دیسائیڈ کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے کلپ میں جانا ہے یہ مسجد میں جانا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو عورتیں ان کو بلکل ایکول رائٹس ملنے جائیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے پبلک ریکوڈ کا یہ حصہ بن رہا ہے کہ جب بھی میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہوں آپ آگے چلانے ادا آج جاتے ہیں اب آپ یہ تو ہوگی نہیں جو میں نے صرف لینن کا پوچھا ہے ابھی میں نے آپ سے بہت سو پوچھا ابھی میں نے آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے ابھی میں نے آپ سے اس کے جو اس کے آج سیکلر پڑے وہ توپیے کے پیان کے پھرتے ہیں اس چیک ویرہ دار اس داشتگرد کا نہیں پوچھا ابھی پولپورٹ کا نہیں پوچھا ابھی ماہو کا نہیں پوچھا ابھی بہت کچھ ہے مجھے پتا ہے پتا ہے یہ تو ہوگی نا سارے سوشلسٹ سیکلرز اب آجاتے ہیں آپ کے لبرلز کی طرف آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کو پتا ہے لبرل وارز کا ایرا کب سے شارٹ ہوتا ہے بتائیں آپ کو پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا بتا دے نہیں پتا آپ مجھے آپ تو مجھے اس چیز کے اوپر شرمندہ کرنے کوشی کر رہے ہیں کہ جو بندہ ڈیبیٹ کر رہا اس کو یہی نہیں پتا کہ جس چیز کے پوپر ڈیبیٹ کر رہا اس کے اسٹوریکل فیٹس کیا ہے می ڈیر برادر یہ بہت پڑا لیسن ہے اگر آج آپ سیکھ کے جائیں کہ کسی بھی ڈیبیٹ میں کسی چیز کا نہ پتا ہونا یہ شرم کی بات نہیں ہوتی وہ لرنگ اور پرشیل نہیں ہوتی ہے ہاں یہ شرم کی بات ہونا کہ جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کا بھی نہ پتا ہو جس کو اپوز کر رہا ہے اس کا بھی نہ پتا ہو کسی چیز کا نہ پتا ہو یہ واقعی شرم کی بات ہے کسی ایک انٹویجر پوائنٹ کی اور بات ہے آپ مجھے سکھا دیں اگر مجھے اس کا نہ پتا ہو تو آپ مجھے سکھائیں میں آپ کو شکریہ دا کروں گا آپ اتنی آپ اتنی دیبیٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے اس میں کیا تکلیف ہے جو جو سوسائیٹی ہم نے اپزرگ کی ہے اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ تو سوسائیٹیز گروہ کر رہی ہیں مجھے ایک سوسائیٹی بتائی دیں آپ ترکی کے بارے میں ترکی کے بارے میں آپ کا کیا کیا رہا ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں ریویو کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی چوئیس ہے اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ترکی بے آنصر کروں آپ کسی اور ملک کے درست بات نہ چرے جائیں ابھی سے جانا چاہتے ہیں تو چرے جائیں نہیں تو ترکی پہ بات چیز رہتے ہیں سر میرا یہ کی میرا یہ کی پرابلم ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک موڈرن سوسائیٹی جو ہے اب اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس چیز پہ ابھی میں نے سوال بھی نہیں کیا میں صرف آپ کسی سے کہا ہے کہ نہ بات کرے لگا ہوں آپ ہر چیز میں ڈیفنسے ہو جاتے ہیں ترکی پہ بات کریں نا مجھ سے ترکی ایک اسلامی ملک تھا عطا ترک جس کے مجسمیں لگے ہوئے ہیں جس کی پارٹی الیکشن اب نہیں جیت رہی ہے جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو ان لوگوں نے ترکی کو سیکلرائز کیا مدرسوں میں پاپت بھی آپ جن آزانیوں کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ دین پڑ سکتے کمالزم ازان آن کی تربی میں نہیں ہوگی جی طرح مرضی ترکی کے عوام چاہیں کہ ازان ہم اربی میں دے ہیں ان کے پاس کوئی کنسنٹ نہیں ہے کوئی فریڈم نہیں ہے مجبوری ہے میں جو تمہیں زبان بتا رہا ہوں تمہیں وہی استعمال کر رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک ریسرجنس ہوئی ہے اسلامی پارٹی کی یہ جو طیب اردوان کی پارٹی ہے الیکشن آفر الیکشن جیت کے انہوں نے ترکی کو اور موسٹ پریکٹیکلی ایک مسلم پرٹی بڑھا دیا ہے اب صرف کونسٹیوشنل ایک دو ہکپس رہ گئی ہیں ہایا سوکیا کو اس کا جو سٹیلس تھا وہ ریکلیم کر دیا اس نے ترکی کے اندر بیس پچے سال میں ترکی کا اس نے لینڈسکیپ سارا چیچ کر دیا ہے میں لیڈ نائنٹیز میں ترکی کے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں نائدلینڈز میں ہم ترکی کے جو ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ پڑھتی تھی اس کے خلیوں کو دیکھ پتا چل جاتا تھا یہ ایس ترکی کے ایس ترکی کے ایس ترکی کے سسرمو ساری کا ساری کلیپس ہونا شروع ہو گئے بیکوز پیپل بینٹ پیکٹو در ریلیجن ترکی جو آہاں پہ آج کھڑا ہوئے اس کے بیچے سیکلوریزم نہیں ہے اس کے بیچے ریلیجن ہے اور آپ کی انفرمیشن کم سے کم پچھے سال اوڈتے ہیں کم سے کم پچھے سال اب وہاں پہ اعزانِ عربی میں ہوتی ہیں ترکی میں نہیں ہوتی اب مدرسے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں ان پہ پابندی نہیں ہے وہاں پہ گون گون گوڑ تری ڈیکیڈز اگو اور کوئی ملک جہاں سے با تو میں نے میوٹ کیا پلیس جب وہ بات کر رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ یہ ریکارڈر سپیس ہے یہاں پہ وہ بات کریں تو تمیز میں رہ کے آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں آپ نے آپ کو انمیوٹ کرے ایسا نہیں چلے گا کہ آپ ہسنا سٹارٹ کر دیں ایسا نہیں ہو گا تو انمیوٹ کر لیں آگے چلے میرے خیال سے سارے اس کو نہ تھوڑا سا موقع دیں وہ بچارہ کچھ سوچ لیں جس طرح کہ یہ میسیج کر رہا تھا میرے خیال سے کوئی پتہ نہیں کپی پیسٹ کہیں سے آ رہے تھے تو ان سے کوئی سوال بھی پوچھ کوئی سے کچھ اور بھی پوچھ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بردر کمو گا دیں بھائی ہیں ہمارے کوئی اس پر کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہے لیکن پتہ نہیں وہ کیا سیکلرزم کا مقدمہ لے کے آئیں گے اور پر فارمنس اس طرح کی ہو بہرہ ہی ایسا بردر حق لئے اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے گا سر اب میں سر بول سکتا ہوں اگر آکی بات مکمل ہو گئی تو کچھ اور بولنا چاہتے ہیں آپ امینا ہم سٹل ہم کور نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا آپ کی ایک اپنی 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 اجازے اب بھی آپ کا نا آپ کا یہ تلحہ بھائی آپ کے ہی ہے ان کی پروفائل میں نے چیک کی بڑی انٹریسٹنگ ہے تو اگر ان کو موقع دیتے ہیں پھر آپ کی طرف آپ کو مائک پہ ہی رکھوں گا میں تو کیا خیال آپ کا یہ بات درنا چاہیں گے یہ بولنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تلحہ نہیں نہیں مائک تو آپ بھی مائک ہے وہ بھی مائک ہے وہ ان کی پروفائل چیک کر لیں چاہتے ہیں اللہ سار کے ان سے کچھ بات دنے آپ چلے جی تلحہ بھائی والیکم سلام اچھا میں تو کپٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں اس پائم میں ہوئی ہے لیکن اس سارے آپ جب ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ آپ کا سارا مقدمہ یہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب سیکلوریزم کیوں نہیں ہونا چاہیے فلا 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 ڈیبیٹس کر رہے ہوتا ہے آپ مطلب کی تو دیتے کہ شریعت کا نظام ہونا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں بیان کرتے کہ شریعت یہ شریعت کس طرح دیکھے گی مطلب کہ اس کا وہ فریم ورک کیا ہوگا مطلب اس پر اگر آپ تھوڑا تھوڑی بات کریں تو پھر میں آگے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں لیکن اگر آپ تھوڑا مطلب سپیسیفکلی گر آپ اس پر بات کریں کہ لیجسلیٹیف پاور آپ کے مطلب ایک شریعت سریعت میں کیا ہوگی ومنز کی رائٹس کیا ہوں گے اور نون مسلمن کی رائٹس کیا ہوں گے تو اس کو اگر آپ اس کے سارا وہ فریم ورک آپ آپ تھوڑا بتا دیں تو پھر آگے میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں جی ضرور اور میں آپ سے کوئن کو میوٹ کریں گے آپ کی اپنے کے لئے آواز ہوں جا رہی ہے یہ طرف شکریہ آپ کا گفتگو کو آگے پڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں بتا کے پر اندر میں گفتگو کریں تو اسی اسٹیبلشت انڈسٹینڈنگ پہ کریں جو ہمیں ڈیویلپٹی ہوئی ہو سو میرا بیو کلیر ہے آپ کو پتا ہے کہ میں چاہتا ہوں باکستان میں شریعت ہو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید باکستان میں سیکلورزم بہتر ہے تو میں نے جو پچھلے بھائی سے بات کی تھی آپ سے سوال کروں گا کہ آپ سوشلسٹ سیکلورزم کے پرپورنٹ ہیں یا لیبرل سیکلورزم کے مجھے یہ بتا دیئے پھر میں آپ کے جواب میں سوال کیا مک کو جواب دیئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سیکلورزم کو سپورٹ کرتا ہوں میں نے جو چیزیں بتا ہی نام تو میں بیسکل وہی چیز ملک میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ سیکلورزم کہہ دے آپ اس کو اسلام کہہ دے میں صرف ملک میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر کوئی لیجسٹریٹیو اسلام تو وہ پروپرلی دیموکریٹک ہو ہر بندے کا رائٹ ہو ہر بندہ اس میں پریسیڈنٹ بن سکتا ہو ہر without any ریسکرمیشن آف ریلیجن وغیرہ اسی طریقے سے ایک وقت میں ایک وقت دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دیموکریٹسی ایسی ہونے چاہیے جس میں کوئی بھی صدر بن سکے کوئی بھی ایسا بن سکے نہ صرف جب پاکستان میں شریعت مکمل طور پر آئے گی ابھی بھی اس کا پڑا ایک شاخصانہ صاحبیں ایک شائبہ صاحب نظر آتا ہے تو اس میں بھی یہ چیز عدل ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا جو شریعت آئے گی تو سوگی علیم برکران رہے گا اس پہ آپ پر پھر پھر بات کرنا چاہتے ہیں سر میں بات کرلو اس کے اوپر آپ دونوں آپس میں ٹیک ٹیم کر لیں نہیں ٹیک ٹیم کرنے کی ضرورتی نہیں یہ رول ہی بکواس ہے اب اس کو آپ بتمیزی بھی سمجھ لیو تو کوئی نہیں یہ رول پہلے دن سے بکواس ہے اور یہ کس نے بولا تھا ہم جب کھے گا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بتمیزی بھی نہیں چاہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ شریعت کے وی ہم جب کہہ یہ رول کس نے پوچھ کے بنایا تھا سٹیٹ میں جب قائدہ پانکستان بنایا تھا ایک منٹ سر آپ نے اتنی دیر بولا ہے آپ جو یہ بھی کہہ یہ بھی کہہ اس نے اتنی دیر بولا ہے چاندیب هول چاندیب آپ نے شریعت پر زبان درازی کی ہے اس کے باوجود میں آپ کو موقع دے رہا ہوں لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آرام سے بات کریں جب آپ کسی رول کو بکواس کریں گے پیرا سے کہیں گے میں بہت شریفات نہیں کروں چلیں سر اب آپ بتائیں آپ کو اس رول پر ادراز جو ہے وہ گیا ہے اور شریعت کے روش میں یہ بات پکی ہے کہ کوئی نون مسلم باقیزان کا حکمران نہیں بات سکتا ٹھیک سر شریعت کے روش نہیں بن سکتا مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ نون مسلم کرسچن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر پرفارمس دے سکتا ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ میری ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے تو ہم کانسٹیٹوشنل رائٹ میں اس کو کیوں سپریس کر رہے ہیں کہ وہ اوپر نہیں آ سکتا ہے کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے شریعت کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ شریعت زیادہ بہتر ہے ایک سیکلور اور لبرل سوسائٹی سے اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر شریعت اس بندے کو روک رہی ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں اس کو جو ہے اس رول کو جو ہے وہ اوور لیپ نہیں کر سکتے ہم لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یا نہیں وہ تم مسلم نہیں ہو تم نہیں من سکتے جبکہ انڈیا میں جہاں پہ اتنی مسلم پاپولیشن ہے جہاں پہ اتنی زیادہ ان کی ان کی ہندو پاپولیشن ہے اس میں بھی تو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جو تھے ان کے پریسیڈنٹ رہے ہی تھے ایونڈ دو انہوں نے ایٹم بمبی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے دیا تھا ان کو کہ نہیں دیا تھا اب مجھے بتائیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رول ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ مجھے بتا دی اس میں کیا غلط ہے چلے قطع نظر اس بات کے کہ اس نے ایٹم بمب دیا تھا وہ کیا تھا اب اب مجھے آپ کا یہ ایڈیوڈ اچھا لگا کہ آپ کم سے کم سوال پوچھ رہے ہیں تو اب ہم اس کو لوجیکلی انیلائز کر سکتے ہیں اور یہی مجھے بتا دی کہ this is how we can move on نمبر ایک یہ کہ دنیا کی کوئی ریاست فیر نہیں ہوتی in fact ریاست کے اندر ایک بائیس ٹینڈنسی ریاست کے افضبوت کو جنم دے ہوتی تھا because it is not open for all therefore ویزر دیکھتے ہیں therefore border security کو بھی تھا therefore foreign policy بنتی ہے and number of other examples دنیا کی حال میں رکھیں ریاست ہو رہا ہے so یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ نہیں فیر نیسی تنی ہونی چاہیے کہ جو مجھے یہ کرتے وہ کرتے نہیں کہ آپ کو ریاست بنانے کی ضرورت نہیں ہے انسان جنرل میں چاہتے ہیں ریاست اسی لیے بنتی ہے because it has certain biases دنیا کی ہر ریاست میں point number one point number two کیا یہ exclusive بات ہے پاکستان کے لیے یا شئی ملکوں کے لیے کہ وہاں پہ کوئی غیر ملکہ حکمران نہیں بن سکتا and what is the argument there کہ is it possible کہ certain ideology سے جو انسان اختلاف کرتا ہے وہ ملکہ حکمران نہیں بن سکتا جب یہ اصول تیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ certain ideology کیا ہے یہ detail بات میں آتی ہے and the answer and it might surprise you کہ پولی دنیا میں یہی اصول ہے کہ جن حصولوں پہ ریاست بنتی ہے جن ideologies پہ ان ideologies سے جو آج بات نہیں کرتا وہ کمی ملکہ حکمران نہیں بن سکتا therefore کوئی بھی کمیونسٹ امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا ماں بھی اب religious political party نہیں بنا سکتے constitutionally سہدور ملکہ میں تو یہ constitution میں لکھا ہوا ہے therefore کسی pure communist ملک میں کوئی جو capitalist ہے وہ حکمران نہیں بن سکتا اس لیے کہ the very foundation جس پہ وہ ملک بنے ہوئے ہیں اس سے ایک آدلی نظریاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتا کہ ان کا صدر نہیں بن سکتا تو یہ اصول تیہ ہو گیا کہ جو اس نظریے ایک particular نظریہ ہے جو اس کے باہر ہے وہ اس کو لیل نہیں بن سکتا اب آ جاتے ہیں اس اصول کے بعد کہ کیا مذہب کو کوئی ہم special status دے سکتے ہیں کہ مذہب کوئی سے بار کر دیں کہ secular ملک میں religious آدمی حکمران نہیں بن سکتا capitalist ملک میں کوئی liberal حکمران نہیں بن سکتا liberal ملک میں کوئی communist حکمران نہیں بن سکتا مسلمان ملک میں پھر اس کو الہدہ سے کر دیں کہ وہاں پہ کنون مسلم حکمران بن جائے بجا بل اور یہ تیہ کون کرے گا باہر کے لوگ تیہ کریں گے نہیں اسی ملک کے لوگ تیہ کریں گے اس ملک کے لوگوں نے اگر تیہ کر دیا ہے تو آپ کا یہ جو ایک political point ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ہوگی اس کی political philosophy اب ہم آتے ہیں Islamic philosophy کہ ایک اسلامی ملک میں ایک غیر مسلمات بیتنور حکمران نہیں بن سکتا اس لیے کہ اسلام تو اگر ایک نون مسلم کسی مسلمان ملک کا حکمران بنتا ہے تو اس سے دو انجسٹسز سامنے آتی ہیں نمبر ون یہ کہ آپ ایک ایسے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلم مجورٹی ملک کی افیرز کو رن کرو اور مسلمانوں کے لیے رن کرو جبکہ اس کو خود اسلام کا experience نہیں ہے وہ خود مسلمان نہیں ہے تو یہ مسلمانوں پر ساتھ زیادتی ہے کہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا دولر جو رولز بنا رہا ہے جو حکمران ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ جو ہمارے best interest نصرف اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو اس کا experience نہیں ہے that's injustice number one injustice number two کہ آپ ایک non-muslim آدمی کو جب یہ کہیں گے کہ تم مسلمانوں کے حق میں کام کرو مسلمانوں کے لیے legislation کرو ان کے لیے سہولت کاری کرو تو وہ اپنے religious beliefs کے against جا کے آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر کوئی مجھے کہے کہ کہیں بدھ پرست ہیں تو میں ان کے لیے مندر بناوں ان کے لیے legislation بناوں جبکہ میں وہاں پہ minority میں ہوں all feel conflicted from inside کہ میں اس چیز سے agree نہیں کرتا اور یہ کام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں اب یہ بھیرے ساتھ نا انصافی ہے تو اسلام نے یہ دونوں چیزیں remove کر دی کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو کہ ان کے affairs کو regulate کرنے والا وہ آدمی ہے جو ان کے system سے aware نہیں ہے یا اس کے پاس way experience نہیں ہے نہ اس non-muslim کے ساتھ نا انصافی ہو کہ وہ اپنے مذہب کے against جا کے مسلمانوں کے لیے ضرورت کاری کرے most probably وہ چیزیں کے لیے جسے وہ اتفاق نہیں رہتا اس کے لیے اس کا مذہب اور ہے اس کے عوض اسلام نے یہ کیا ہے کہ اسلام نے non-muslim کے لیے جو taxation ہے وہ کم کر دیا ہے کہ آپ کو سہولت اتنی ہی ملے گی لیکن چونکہ آپ سے یہ ذمہ داری remove کر دی ہے therefore اس کے counter balance میں یہ ہے کہ آپ contribution ملک میں جیزاں مسلمان کریں گے اترا نہیں ہوگا depth it makes perfect sense ہمیں صدیق خانوارہ کو دیکھ کے نا شرم آ رہی ہوتی ہے lgbtq کے ساتھ وہ ان کنارے لگا رہا ہوتے اندر سے تو مسلمان آتی ہیں فتہ نہیں دھر جا کے کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیا چبلے مار رہا ہوں against his religion اس کو یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں شرابیو کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے سارے کام اسے کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی وہ جو سکوٹلینڈ کا فس منسٹر ہے اس کو بھی ساری حرکتیں کرنے پڑتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ ذمہ داری مسلمانوں کے ساتھ بھی ادل آپ کے ساتھ بھی ادل now give me a counter argument جیسے یہ idea جیسے غلط ثابت ہوتی ہو یہ اوبرلاپ کر رہی ہے باز وہ آپ دونوں بھائیوں کا اپس میں اشو رہے ہیں جیسے liberal socialists اور sorry liberal secular socialist liberals کی اپس میں نہیں بنتی ہے وہ ایک on going issue بڑی دنیا مر چکی ہے اس کے وجہ سے تو یہ typical problem ہے اپس میں اپس میں سوری سارے 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 can we move on we have been spoken to this guy for the past 30 minutes can we move on i would love to buddy but he's been so vocal since yesterday i really wanted to put an ie ڈی won't be quiet there's other people there so respect the other hands as well جانزے back i i i i think sir you can speak you can speak cheney sir یہ دو میئے میں ان سے پہلے ان کو مجھے رکھتا ہے یہ شہین سارے پہلے اس کے باعت یہ تو سیم صاحب جی شاہین جی سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محترم آواز آ رہی ہے میری علیکم السلام جی بڑی واضح بہت شکریہ سر بھئی مائک دینے کا اور باقی جتنے بھی پارٹسپینٹس ہیں میں بیسکلی تو سن نہیں آیا تھا بڑی زبدست آپ انفرمیشن شیئر کر رہی ہیں تو صرف یہاں پہ ایک بھائی نے اسٹیٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا آپ نے جب بات کی کہ گیس فری ہوگی بجلی فری ہوگی تو ان کا سوال تھا کہ شریعت کیسے دے گی تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا کومنٹ ایڈ کرنے آیا تھا مائک کے اوپر کہ کبھی کسی نے آج تک اسلام کے اندر جو بیت المال کے انکم سورسز ہیں اس کے بارے میں آج تک کبھی کسی نے پبلک کو بتایا یا لوگوں نے اس کے بارے میں لرن کرنے کی کوشش کی کہ بیت المال کی انکم سورسز کہاں سے آتے ہیں اور کہاں پہ ان کا مسرف ہے ایک سو سے زائد انکم سورسز ہیں اور ان میں سے ایک بھی سورس ایسا نہیں ہے جو نادار لوگوں سے آتا ہے تمام کا تمام جو ویل ورسٹ ویل اسٹیبلشٹ لوگ ہوتے ہیں وہاں سے وہ انکم سورسز آتے ہیں دوسری بات جو ابھی موجودہ نظام ہے کہ سر بھئی جو چاہ رہا ہے میں ابھی دو دن پہلے ویلتھ ان ایکویلٹی ریپورٹ اور انکم ان ایکویلٹی ریپورٹ پڑھ رہا تھا تو جو گلوبل ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ دس فیصد لوگ جو ہیں دنیا میں وہ سیونٹی سکس محل پرسنٹ جو ہے نا دنیا کی ویلتھ کے اوپر قابض ہیں اور جو دنیا کے فیفٹی پلس پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس جو ویلتھ ہے دیٹھ اس لیس دن ٹین پرسنٹ اور اتنی یعنی کہ ایکسٹریم لیول کی ان ایکویلٹی ہے ون پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ان ایکویلٹی سوری ویلتھ جو ہے اس کے اوپر قابض ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ون پرسنٹ کے اوپر سفرنگز کر رہے ہیں تو یہ ویلتھ ان ایکویلٹی جو ہے یہ کس نے جنریٹ کیا کیپٹالیزم نے جنریٹ کیا یا کن لوگ یا اسلام نے جنریٹ کیا اسلام تو ویلتھ کے فلو کو ہی ٹوٹلی ریورس کر دیتا ہے سٹرانگر پیپل سے یعنی کہ جو ویکرز ہیں ان کی طرف تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو شیئر کرنی چاہیے ہیں اور اسلام جو ہے اگر اس کے صرف آپ انکم سورسز جو ہیں وہ کلکولیٹ کر لیں جو بیت المال کے ہیں تو یقین جانے کہ آپ ایک دو تین سال کے اندر اندر اسی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے صرف اس کا معاشی نظام جو ہے ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ انفورس کر دیں آپ کے پاس کوئی ایک بھی غریب نہیں رہ جائے گا اور دوسری ایک یہاں پہ بھائی نے بات کی تھی ایک اثر بھی آپ سیکولرزم کی بات ادھر کر رہے ہیں لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں کچھ لوگ اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین یا مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت ہے تو اس کے اوپر ایک کمنٹ صرف ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام فرسٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام تھا جس نے کسی بھی انڈویجول کے پرسنل اعتقادات جتنے بھی ہیں الہیات کے بارے میں ان کو ٹوٹلی پولیٹیکل انٹرفیرنس سے ازاد کروایا اور باقی جتنے بھی اسلام کے اپنی میٹیریل یعنی کہ ورلڈ جو ہے اس کو منیجمنٹ کے جتنے بھی پرنسپالز ہیں وہ معاشی ہو جائیں سفارتی ہو جائیں سیاسی ہو جائیں نظام میں عدل کے ہو جائیں ان کو انفورس کروایا تو جو کسی بھی انڈویجول کے پرسنل اعتقادات کو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے ازاد کرنے والا اسلام ہے ابھی جو سیکولاریزم میں ہو رہا ہے وہ تو آپ کو ٹوٹلی دین کے اوپر پریکٹس کرنے سے ہی بلکل ایک قسم کا اس سے فارغ کرتے جا رہے ہیں بچ یہ دو پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے دے تو اگر ریاستی سیٹ اپ کے اوپر کیسر بھئی کوئی اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا اور جس طرح ویل فیر سٹیٹ جو ریاست مدینہ حقیقت میں تھی خلفہ راشدون کے دور میں اس کے اوپر اگر آپ کوئی ایک سپیس کریں سو آویل لاویج یہ ضرور لوگوں کے اس کے بارے میں دیٹیل میں انفارمیشن دینی چاہیے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ساتھ میں زارش بیٹی کو خوش آمدید کرنا چاہوں گا کہ جو ان کیا ہم کافی سپیسز ہی رٹی کر چکے ہیں اسلام بہت شکریہ بہت شکریہ چوزری صاحب فرمائیے سارا آپ بھی یہ بات میں بات کریں گے یہ تو تصیف ہے پلیز تصیف آپ کافی دیر سے بیٹھیں تو تھوڑا بریو ہٹ لیے گا اسلام علیکم سار میں آپ سے دو کوشن پوچھ سکتا ہوں کیا وعلیکم اسلام جناب تھوڑا صاحب اپنا پاروخ کرائیے اور دین پوچھتی جی پاروخ بائی بین کیس سسٹم کو آپ ریفیزن کریں میرا نام تصیف احمد اور میں حفظات کشمیر سے ہوں اور میں تو آپ کے مقدمے کے ساتھ یوں کہ پاکستان کے اندر شریعت ہونی چاہیے اللہ خوش رکھ آپ پوچھئے سار پرمائیے سار بیسیکلی بات کر رہے تھے ان کے چائنا کا یا ریشیا کا جو سوشل لیزم ہے اس میں اگر ہم لیننگ کو بھی دیکھیں یا پھر سرالین کو جب آئے ہیں تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں بندوں کو مار رہے اسی طرح جو ماؤز ہیں اس نے تائیوان کے جو پہلے تھے ان کے حکمران ان کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہیں جن میں کروڑوں لوگ مرے ہیں تو وہ اس نظام کو ایک اچھا نظام مانتے ہیں پاکستان کی نسبت اور دوسرا پوزشن ان کا سزاؤ اسلامی سزا کے مطلق تھا تی سی میں چینل یو ٹیوب جہاں پر آپ نے بھی ڈیویٹ کی چی موئیس مہم رحمت کے ساتھ اس میں ایک سریز آئی جس میں سزاؤ کے مطلق یہ تھا کہ ایک آدمی ہے اس کے گھر میں کچھ لوگ آتے ہیں تو جیل کند ہے ایسا نظام جو اس کا فائدہ ہے جس میں ایک وندہ اپنے اپنے سریف ریفنس بھی نہیں سکتا سر میں امید کر رہا تھا اپنے بھائی سے جب نے اسے سوال پوچھا تھا شریعت میں کب آپ ہاتھ نہیں کٹتے تو آہ وز ہوپنگ کہ وہ جیس شد اور مدد کے ساتھ شریعت کے خلاف رائے رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور بتائیں گے کہ جناب یہ اس کی حد ہے اور یہ حد کیوں خلط ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے اس لئے کہ میری مایوسی اب نہیں ہوتی کیونکہ مایوسی کا تعلق تو توقعات کے ساتھ ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے تو آپ کو مجیوسی ہوتی ہے آئی ہونسی سپیکٹیشن دون ایکسپیکٹ مچ نور انیمور میں تذہیق کے لئے نہیں کہہ رہا میں جنویلی میں آپ کو اپنی اونس اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ مجھے تکلیف بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیسٹ کے آنے سے پہلے میں ایک چیز نہ بتانا چاہوں کہ ہماری یہ بھائی کتنے تاریخ میں یہ کتنے افہلت سائیٹ پر کھریں اسلام پہ یہ جتنے شریعت کے سسٹم یہ وغیرہ وغیرہ آپ کو نائنٹین نائنٹی پائیو میں یہ بحث پاکستان میں نظر نہیں آئے گی دوہزار ایک کے بعد یہ ڈیویٹ کیوں آرہی ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں کوئی دس کے قریب ہمارے مسلمان ملک تباہ ہو چکے ہیں جو کہ لبرل سیکلرز نے کیے اب وہ مورل جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے لوگوں کو اپنے لوگوں کو یہ کہہ کہ مسلمان غلط تو جسٹیفائی دیوستیشن یہ بیسے انہوں نے شروع کریں یہ دہشتگرد انہوں نے ہمیں ڈیکلیئر کیا اور آج سے پانچ سو سال کے بعد دنیا کا مورخ حیران ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں جن لوگوں کو جن کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیئے گئے جن کے اوئل کے رسورسز پر باہر سے آ کے بیٹھ گئے جن کے جنازوں کے اوپر بم پھینکے گئے وہ دہشتگرد تھے اور جو پانکے والے تھے وہ سیولیز مورڈرن پروگریسی لوگ تھے کیوں لوگ اتنے نابینے how the heck is that even possible that you don't call a spied a spied اور ہمارے بھولے بھلے بھائی نہ سیکلرزم پڑتے ہیں نہ تاریخ پڑتے ہیں ویسٹر میڈیا اپنے لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اسلام کے بارے میں کہتا ہے یہ ان کے ہمیں حملانا شروع کر دیتے ہیں do you don't realize that they were killing your mothers your sister sir کیا میں بول سکتا آپ کی بات یہ میں کچھ بول سکتا ہوں سر یہاں دے ایڈیشن کر سکتا ہوں سوری بان سی یہ میرے میرے آپ جاندے آپ سر یہ زمداری میں خود سے ربوب کر دی لے کیسر بھائی میں اجازت بھی چاہوں میں کافی دیتے ہو رہا ہوں میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں کہ میں کبھی ایسی debate میں میں کبھی سنا نہ پارٹی سپیٹ کیا مگر کیونکہ میں ایسے لوگوں میں رہتا بھی ہوں اور وہ سارا سنتا بھی ہوں سارا دن اور میرا باستہ بھی پڑھتا ہے تو جو دو چیز میں جہاں سے سمجھاؤ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر دنیا میں آپ نے چلے گومی سنی ہے صرف تو وہ بڑے اچھے ہیں یہ ہو تو بھئی آج بھئی جو بھائی 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 اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسرائیل میں بھی وہی چیزیں چڑھ رہی ہوتی میں ایک بڑا بھائی بڑا نہیں نہ ہوں گے کیونکہ آپ اس معاشرے میں پلے سیم یہ ہی میرے ساتھ ہوا کہ ایک بندی نے آ کے مجھے جس میں بات نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نظریق وہی ہی ہے ہم صرف point to point بات کرتے ہیں تو اس نے آ کے مجھے کہا اس نے بھائی سور کھانے لگا تو آپ جا کے اس کو منع کرو میں اس کو موں کی طرف دیکھا اور جو کھانے والا تھا وہ بھائی بھائی عرب میں ہے بھائی 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 بتانے والا بھائی کھون تھا بتانے والا اسرائیل کا یہودی تھا جو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کھا رہا آپ اسے جا کے منع کرو میں کروں گا تو اور بات ہے تو آپ ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں جس کا سیرے سے ہی جوڑ نہیں ہے چھوڑی بھائی آپ دسترم یا اس کے ایکول یا پھر آپ خود ماننے یا پھر دو گواہ ہوں ایسے تھوڑی کہ آپ نے دیکھا اس بند نے چھوڑی کر لی پکڑو اس کو ہاتھ کھاڑ دی نہیں بھائی کچھ حد ہیں جیسے آپ یو ایسے میں جاتے ہیں غلط رائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو فائن ہوتا ہے آپ ہندرد سپیڈر ہندرد ٹوئنٹ پہ چلیں آپ کو فائن ہوگا ہندرد سے نیچے رہیں گے تو آپ کو فائن نہیں ہوگا کانون بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اسلام نے بنائے ہے جو امریکہ میں ہے جو اسرائیل میں ہے جو یو ای میں ہے ہر جگہ پہ کہ آپ اس لیمٹ سے کریں گے قانون میں کسی بھی شریعت میں اگر آپ جن کنٹریز کے بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو جو عجیب و غریب آپ سنائی ہوا ہے دیکھا نہیں ہوا وہ بائبل پہ کیوں لیتے ہیں اسرائیل والے اپنی کتاب کے ساتھ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں ان چیزوں سے منع کرتے ہمارے میں بھی حرام ہے آپ اس کو منع کر ہو میرے خیال سے صرف آپ جذبات ہیں جو میں سمجھا ہوں پاکستان میں سیکلر ہیں سمجھا جاتا ہے کیا سمجھا دیں کہ ہمارے لوگ سمجھتے غلط ہے اگر ایسے لوگ ہیں رائے راست پہ لانے کے لیے بتانے کے لیے کہ بھئی نہیں آپ کسی دوسری طرف جا رہے جو میں سمجھا ہوں مجھے معاملہ اس سے جیادہ کمیٹیٹ ہے اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو کو سیکلور کہتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سیکلور رزم لا دینیت ہی ہوتا ہے لیت می بی ویری ویری سیکلور میں ریپیٹ ہی سیکلور رزم لا دینیت ہی ہوتا ہے ایتیزم اور سیکلور رزم صرف یہ فائر کر کہ ایتیزم میں آپ جو آپ کی ذات ہے اس حد تک آپ فیصلہ کرتے ہیں اسی ایتیزم کو جب آپ سٹی ٹیویل پہ لے جاتے ہیں تو اس کو سیکلور رزم کہا جاتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے سیکلور رزم کو ایتیزم ان لوگوں کی جو الہ حریات کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں ناقابل یقین سمجھتے ہیں ناقابل عمل سمجھتے ہیں یہ خدا بیزار لوگوں کا ایک نظریہ ہے اتنا ہی آسان کام ہے کہ میں ایک ایک سیکلور روڈیوڈ اسلامی جہاں سیکلور رزم آیا ہو آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ فرانس میں عورتوں کا آیا وہ اتار دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جنہوں تو نون مسلم ملق ہے سیکلور ہے نون مسلم ہے ایران انیس اٹھائیس میں وہاں کی پولیس کو رضا شاہ پہلوی نے بزور طاقت یہ حکم دیا ہوا تھا یہ حکم تھا یہ بزور طاقت عورتوں کے نوچوں اور نوچے گئے اسی پہ احتجاج جب چروہ ہوئے تو انیس سو پینتیس میں اس حکم کے ساتھ سال کے بعد اوپن شوٹنگ کی گئے مسلمانوں کو ختل عام کیا گئے کہ تم ہوتے کون ہو سیکھل رزم کے خلاف بات میں مثالوں کے امبار لگا سکتا ہوں سیکھل رزم اس خدا کے ماننے والوں کے کہ کہاں سے میرے ذہن پر بات کرتے میرے ذہن میں 18 اگر 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 آپ کو کس کس کا حوالہ چیز کا حوالہ دوں کون سی میٹی میٹی شکر آپ لوگوں کو بیج رہے کہ سیکھل رزم میں تو بس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ مردی ہے وہ کریں اگر نہیں ہوتا سیکھل کیسا بھائی میں اگر 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 شریعت سے ہاتھانے کاش اگر میں الیبوریٹ کروں آپ سیکھل ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی اور اتنا بڑا آپ کا یہ ایڈیا کہ سٹیٹ کا ریجن ہوتا اگر آپ سٹیٹ سٹیٹ سیلوٹلی سنڈروم اور انفیریورٹی کمپلیکس تو آپ کہ میرا فیصلہ واشنگٹن میں بیٹھے کسی آدمی نے کرنا ہے تو اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہر سٹیٹ کے لوگوں کا یہ حق ہے پاکستان لوگوں اپنے ایفیکٹ کس کے ساتھ ایک چیز کو برا کری جا رہے آپ جی تو بتائیں کہ آپ کو برا کیا لگ رہا ہے وہ تو پرگریسی ہے ہمارا تو ٹیلنٹ بھی ریٹین نہیں کر پا رہا آپ جی پاکستان سے اتنے لڑکے بائیوز ہو کے باہر کے ملکوں میں جا رہے وہ ویزا تک بھی دینا آپ لوگ کو مناسب سمجھ دے وہ کہتے ہیں کہ یہ آگی گندی اور ولگر حرکتے کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں کچھ خیال کیا کریں آپ نے ایک پوائنٹ رکھا ہے کیسر بھائی اس کا جواب دیں گے سمجھ اتنی دیر سے بھول رہا رہا تو سر میری پوائنٹ آپ نے رکھ لیا وہ اس کا جواب دیں گے میرا بھی ایک پوائنٹ اس کے بعد میں چھوک کر جاؤ گا اچھا میں مجھے اس بات جواب دیں یار ایک دواز میں اگر آپ بلا سکتے ہیں تو میں تو تھک کہ آؤں ان کو میسیج کر کے آپ کے وہ بہت دوست ہیں اگر آپ ٹویٹ کر دیں ہم یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب آؤ آپ پتا چلے گا میں کو کہ رہا ٹھیک ہے تو بھائی اگر آپ ان کو دعوت دیں آپ ٹویٹ کریں ہم اس کو لائک شیئر کرتے ہیں اور ان کو بلائیں کہ وہ ادھر آئے تو جی سر آپ بات کریں اب بھی تلہائی ہے آپ کے ساتھ اور کوئی ہے نہیں ہم ستھا رہے ہیں ہمیں ہمیں ہر روز یہاں پہ سناتے ہیں چولی چولی سب بات بھی سن لے آپ مجھے بار بار میوٹ کر رہے ہیں آپ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگ بولنی ہی بات بات ہم اعتر بات اپنے افزال بات ا usa مگنیٹ ان کا توزل بھائی آئے مائک میں اور بلائے ان کو کیسر بھائی نے سپیس بنایا ہے میں نے آپ کو آفر کیا مائک کیسر بھائی نے آپ مجھے ایک پانچ منٹ دے ہوئے تو سر یہ چودی صاحب برزارش کے ہاتھ میں ہے مجھے جب حکم کریں آگے چلتے آگے چلتے یہ شندہ صاحب ہے کافی دیر سے انہوں نے ریس کیا بائی دوئے کیسر بھائی شہزادی رائے بھی ہماری کومنٹ سیکشن میں آرے ویلکم کریں آرے ویلکم کریں آرے ویلکم کریں وہ تو ایک سیکلور پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ تو صوری کر رہے ہیں مائکولوجیز وہ تو ایک پولیٹیشن ہیں تو ان کو بنائیں ان سے ہم جانے ہیں کہ ان کی ایک واحد پارٹی پاکستان میں سیکلور پارٹی جو کہ دھائیوں کے ساتھ حکومت میں ہے میں جانا جسے میں ان کو میں دعوت دے کے میں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سپیس میں موجود سیکلورز کو بتائیں کہ ان کی سیکلورز پارٹی نے کیا 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 ہوا ہے سینمی لوگوں کے ساتھ کیوں ہندو بچیوں کی زبردستی مذہبی تبدیری ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کی پارٹی میں گزیتے ہیں اور سب مارک ہو جاتا ہے کیوں زمینوں کے غصب کیا جاتا ہے کیوں وہاں پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے کیوں وہاں پہ سوشل موبیلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیکلور پارٹی جو کے حکومت میں ہے ان کا جو رول موڈل ہے وہ پیش کریں سیکلورز کے سامنے اور بتائیں کہ جب ہم پاکستان میں آئیں گے تو باقی پاکستان کے ذات کیا کریں گے اور بتائیں جب پاکستان میں آئے تھے تو پی آئی اے کے جہاں پہ ایک بندے کی ضرورتی وہاں پہ انہوں نے دس دس بندے لگاتی کیے ایک بیڑا غرق کیسے کیا تھا بتائیں انہوں نے پاکستان ریلوے کا پاکستان سٹیل مل کا کیسے بیڑا غرق کیا انہوں نے بتائیں ہمیں سیکلویٹرزم کتنا اچھا ہے ریلی ریلی وانٹو نو اور میں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کوئی بندیا معطبہ نہ سنجھے کہ میں کسی طرح پارٹی سپورڈ کر رہا ہوں they are all same for us. سب کے سب یہ جیسے ہیں کچھ ایکسپچنز ہیں بیچ پہ ایک دو پارٹی کی لیکن جنری سپیکنن جو مینشیم پالٹیکس ہیں ایک اتھالی کے چٹے بٹے ہیں and i can say this empirically جس بات کی بیس پر نہیں trans gendr ڈریک حملی ان سب کے خلاف لڑاختا سارے ایک تھی پیپلز پارٹی مسلم لیقنون طریقے انصاف سب ایک طرف پر سلام علیکم میرے مسلمان اور پاکستان بھائیوں کو علیکم السلام میں بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیکلوریزم ہے نا یہ کام نہیں کر سکتا ویسے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ہو میں پنجاب سے ہوں انڈیا سے آپ کے جو لیٹر ہیں یہ ملوکی کچھ کرتے کیوں نہیں ہے ہر بار آپ لوگ اس کو علیکٹ کرتے ہیں وہ ہر بندہ آپ لوگ کے ساتھ ہی قداری کر رہے ہیں تو آپ کا دھرم سوش سر آپ میوٹ ہو گئے بیسے میں آپ کی بات کاٹنے لگا تھا آپ پود ہی میوٹ ہو گئے ہیں چندہ صاحب یہ جو ٹاپکس ہیں میں ایک سوش سر تکیر ہے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیکرالیزیشن ہے اس کی طرف کوئی سرہ سے اگر ہم اپ ٹاپک کومٹس کو انٹرٹین کریں تو پھر سینٹرالیزیشن ختم ہو جائے گی بات کی بھی نہیں دل جائے گی تو اگر لی ریکویسیو اور اس کی رویسیو اس لسنے ٹاپک پہ ہم بات کریں تاکہ کسی بینینکھول انتیجی تک پہنسکیں جی آپ سردہار بھائی ہیں سردہار صاحب ہاں پات کریں جی اسلام علیکم جی کیسے صاحب سردہار صاحب کیسے صاحب بات یہ ہے ایک کیسے سمجھنے میں بڑی طقت پہ پیدا ہوتی ہے اور کنفیون ہے ایک آہ ہم اسلامیزیشن کی طرف جا رہے ہیں آہ نائنٹین آہ سیمٹی سیون کے بعد تقریباً آہ جس وقت آہ یا اسے آہ پہلے لگا لیں آہ ظلوکار علی بٹو کے خلاف جو تحریک انفاظ مجھے فاضلی تھی اور آہ اس وقت سے ہم جو ہے ایک آہ کانٹینوسلی تحریک میں ہیں آہ اسلامیزیشن کی طرف وہ ساتھ تحریک ہے اس کا روک جو ہے آہ اچھا اس میں ابھی تک ہم سوائے اس سے کہ ہمارے آئین میں ایک لکھا گیا آہ کہ جی ہم آہ پاکستانی کی اسلامی سٹیٹ ہے اور اس کے ہیڈ آہ پریزیڈنٹ وائس پریزی آہ آہ پریم میریسٹر آرزم سم کی پوسٹ جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو نہیں جا سکتی اور اس کے بعد کچھ جنرزی اللہ صاحب نے قوانی بنائے وہ بھی آپ کو پتہ یہ مسئلہ مجھے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اسلامیزیشن پوری طرح پاکستان میں کیوں نہیں آسکی وہ یہ ہے ہمارے ہاں ایک فرقہ بندی ہے ایک فرقہ جو پڑا ہوا ہے مذہب میں اور یہ آج کا نہیں ہے سینکڑوں سالوں سے ہے یہ فرقہ بندی جو ہے وہ جب آپس میں دستوں گربان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عبادت گاؤں پہ حملہ ور ہوتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ایوان جو ہے آپ کی جو اسیمبلی ہیں آپ کی جو سینٹ ہے یا آپ کی جو کمران ہیں وہ اس سے یقین میرا خیال ہے کہ ان کی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کس طرف کون سا اسلام یعنی کس مذہب فرقے کا اسلام جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے اچھا اگر ہم کسی ایک فرقے کل آتے ہیں تو دوسرے دو فرقے کیونکہ میں تین فرقوں کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پاورفول ہے تو دوسرے دو فرقے جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کڑے ہوتے ہیں اچھا دوسروں میں سے اگر ہم کسی اکل آتے ہیں تو پہلے دو فرقے ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہوتے ہیں اچھا یہ اس کا حل تو کبھی نظر مجھے نہیں آیا ہمارے ہاں اتنے علماء اگرام اتنے سکولرز ریلیجس سکولرز ان سب نے میرا خیال ہے کہ کوشش ضرور کی ہوگی حالانکہ مجھے کوئی وہ اس میں کوئی ٹھوس ہاتھ تک نظر نہیں ہے کوشش کہ جی کوئی ایسا لائع عمل یا کوئی ایسا راستہ کہا جس میں یہ تینوں فرقے جو ہیں وہ ایک لائن پہ چلے ایک چند متفقہ جو ہیں پوائنٹس پہ وہ لے کے اسلام کو نافذ کریں اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تک جو دیکھ لیے ہم نے کہ جو اس میں بار بار جو ہیں ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اس نے باز کا تو بہت زیادہ وہ ورس ٹرنڈیشن میں چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کو گلے کٹنے تک نوبت آ جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جی آخر اگر ہم نے یہ سب سے پہلے تو ہم یہ مسئلہ حل کرنا ہے سیکلڈرزم کیمونزم لا دینیت یہ مسئلے تو بات کے ہیں پہلے تو ہم نے اپنے اندر کا مسئلہ حل کرنا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو فرقہ واضی ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اس کی سمجھ میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا اور میرا حال ہے کہ پاکستان کا گوزی عالم تو نہیں بتا سکتا کوئی جواب ہے بہت شکریہ میری شکریہ دیکھیں جہاں پہ سویپنگ سٹیٹمنٹس اور جنریک اوبزیویشنز کے بجائے ہم چیزوں کو تھوڑی سپیسیفیسٹی سے ہم ایکسپلینٹ کریں مجھے آپ کوئی ایک سپیسیفک ایکزامپل دے سکتے ہیں کہ ایور سنس نائیٹین پوری سیون کسی اسلامی فرقے نے دوسرے فرقے کی محالکت کی ہو اس وجہ سے کہ اس کا فرقہ حکومت میں نہ آ جائے یا کبھی کسی فرقے کے حکومت آنے لگی تھی تمسوں نے اس ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے اس کوئی ایک سپیسیف کیا ہے لیکن یہ اتراز ہوں اپنی جگہ پر موجود ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب ایران نے انقلاب ہوا اس وقت خاص فرقین کی طاقت زیادہ تھی اور وہ اس کا جو ان کا جو نظریہ تھا وہ شاید ایران بہت مادد گات میں رمین کرو سار وہ بات بکھر جائے گی اب جب کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کوئی ایک بی ایسی ایکزامپل نہیں ہے کہ کس کی شرطے کی وجہ سے پاکستان دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا ہوں میں نے ان تھا مائک اپن تھا میں نے مائک میں اپن تھا شکریہ دیکھیں میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ کوئی آپس میں اختلافات نہیں ہے یا اس معاملے میں جب بھی ایسے بات ہوتی ہے تو ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں میں آپ سے یہ کوئی چیز زبادرسی نہیں ملوانا جاتا زبادر ساندرسپیک کیونکہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ ییس پرابلم ہیں لیکن ہر پرابلم کا ایک کونسیکوینس ہوتا ہے ہم اس پرابلم کی اگزسٹنس کے بات نہیں کرے اس کے کونسیکوینس کی بات رہے ہیں پاکستان میں ییس فرکبازی ہے کرو اوڑو کہ یہ بھی اس پرائم میں نہیں ہے جس میں ہوتی تھی دوہزار بارہ تیرہ کے بعد ہماری نیشنل پالوسی چینج ہوئی ہے اب الحمدللہ ہمارے وہ بمپ ہاں کے ان سے وہ نہیں ہو رہے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو انسیڈنٹی کسی سیکیورٹی لیپس کوئی اس سے ہو جاتا ہے جو ایک پیراڈائم تھا ایک نورمل تھا یہ وہ اب نہیں ہو رہا تکفیر نہیں ہو رہی وہ بڑے پاورٹر مناظر نہیں ہو رہی جس میں دست ہوگی رباہ ہو رہے ہوتے تھے پیپل ایف موپ گون میں پاکستان بھرک یونیورسیز میں جاتا ہوں بچوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں ایک ہی صاحبی یونیورسیز میں بچے رفعہ دین کر رہے ہوتے ہیں نہیں پی کر رہے ہوتے ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ بان کے پڑھ رہے ہوتے ہیں پاکستانی یہ جو یوت ہے ہماری دیئر موئنک ورز لیکن ایون جب یہ فرقوں والا کام پیک پہ تھا تو اس وقت بھی جیسا کہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ ایک بھی ایگزامپل ایسی نہیں ہے کہ کسی فرقے کی وجہ سے شریعت نہیں آسکی تو میرا خیال ہے پھر فرقوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اسی وجہ سے آپ شاید اس اگسٹریم میں اس پیس میں موجود نہیں تھے میں نے یہ بات کہی تھی کہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں پاکستان کے سارے مسالک میں بائیس نقاط دیئے تھے کہ ہمارے پیچھے چھپنا کی کونسی وعدی شریعت اس پہ ہم سب متفقیق ہیں یہ کر دو قرار دادے مقاصد سب کا اتفاق ہے قرار دادے مقاصد سب کا اتفاق ہے پرابلم یہ ہے کہ جب کونسیٹوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلامی قلوز کو اسلامی شریعت اسلامی ہے اس کو چیلنج کرتا ہو ابحورن قلوز کے لیے تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ملک میں سود کیوں ہے یہ کسی فرقے کی وجہ سے نہیں ہے ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف جو کسی دوسرے فرقے کے خلاف ہوگے آپ سود کو ختم کریں to the contrary 1991 میں سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہماری جو پولٹیکس ہے جو پولٹیکل ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ اس کے خلاف سبریم کورٹ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد آج تک وہ فیصلے کا جو شریعہ بینچ ہے سبریم کورٹ کا وہ آج تک نہیں بن سکتا پھر جب دوبارہ فیرل شریعہ کورٹ میں یہ فیصلہ جاتا ہے یہ کیس جاتا ہے جسرس مسکان زئی اس کا فیصلہ دیتے ہیں دو ہزار بائیس میں کہ دو ہزار ستائیس تک کا ایک فریم برک ہے دو ہزار ستائیس تک ملک نصود ختم ہونا چاہیے اس فیصلے کے بعد وہ ریٹائر ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے وقت مسجد کے سامنے انہیں گولیاں مارکی شہید کر دیا جاتا ہے یہ پاکستان کی سیکولر بدماشیہ کر رہی ہے پھر کے نہیں کر رہی ہے ہمارے ہمارا آدھا بجٹ فیفٹی پرسنٹ دو ہزار اکیس میں یو این ٹی پی رپورٹ کے مطابق اٹھتے سارف ڈالر کا بجٹ جس میں سے سیمٹین پوائنٹ پور بلین ہمارا فری فیول فری یہ جو اوپر ایلیٹ بیٹھی ہوئی ان کو مل رہا ہے سارا چوری کے مد میں سارے کا سارا ان کو مل جاتا ہے تو یہ کوئی فرقہ نہیں کر رہا ہے ملت میں اگر ان کو ان کو یہ سسٹم چاہیے اس میں شریعت نہ ہو کوئی شریعت اگر ہونا تو پکڑ پکڑا تم گھروں سے کسیٹ کے عدادوں میں لے کے آئیں کہ جب تم ایک پبلک پوزیشن میں آئے تھے اس وقت تمہارے احساسیں کیا تھے اور اب کیا ہیں یہ مال کہاں سے آیا ایدر جسٹیفائی کرو یا تم شریعت ایلیٹ دیار کو یہ شریعت نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں بکوز دے نو کہ جو انہوں نے امپائرز بنایا ہوئے ہیں پاکستان کچھ کار پر گاہ بنایا انہوں نے اس سارے کا سارا ختم ہو جائے گا مالوی کا کسی پبلک پولیسی پہ امپیکٹ نہیں ہے بینکنگ مالوی کے پاس نہیں ہے میڈیا مالوی کے پاس نہیں ہے بیوروکرسی مالوی کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے وہ شریعت نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں بکوز دس از ہاؤ دی میک بلینز اون ٹوپ بلینز ایسا باوٹ ٹائم تیر بیویک اپ میڈیر سر چودری 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 اگلی دنیا میں جنگ کرسکتا ہے کیسے ہوگی ہمارا بکستانی ایک ہے اگلی دنیا میں قبر جوتے ہیں içinde میرے پاکستانی ہوگا اگلی دنیا میں جانب چگوٹ کردی اگلی دنیا میں deliberate کوئی اگلی دنیا میں باقید کرنیا گروہ سارا کافا چاہتا ہے اور آپ کو سچی بار باتا رہا ہوں اور اگر آپ کو سچی بار باتا رہا ہوں اور ایک رہتریکل قیشن کے لیجے سچی بارب فی چیست و انگیود مثالا ایک دووری جنگید گا راہے ہیں جنگیزوں سے ہم چھوئیے ہیں آپ کو بالکل آئیا نہیں ہے آپ کتے ہیں انتظر باگئے ہیں اور ہم تو براون مسلم ہیں پھر تھوڑے سے بہتر ہیں جو کالے مسلم ہیں وہ جو فیس کرتے ہیں you can't even come close to it تو یہ جو آپ نے اپنے دماغ میں بنا لیا نا اس کو ایڈ اگنورتینیم فیلسی کہتے ہیں جب آپ جنہوں اگنورنس اس کے بیس کے اوپر کوئی ایڈیولوجی کو اس کو جیج کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو سپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو you end up looking like sorry to say the word but you end up looking like a pillok so when you come to a public forum do your research and then come over آپ کو چرچل کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ چرچل جو ایک سیکلرست ہے ٹھیک ہے انہوں نے کتنے بردے ڈریسڈن کے اندے مارے like indiscriminate bombing of dresden in germany پنگل دیش میں بھوک فیمن کے ذریعے یہ آپ کا انڈیا پاکستان ہے جہاں سے آپ لوگ ہیں صحیح جہاں سے میں ہوں وہاں کے اوپر فیمن بھوک ہمارا ہے ہم توسی بہہ کتے گلنہ کار رہے ہوں کہ جی ہوتے سارے سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں انجی نہیں ہیں سانو پتہ ہی کی چیزانو فیز کارتے ہیں but that's all I had to say and Khersat thank you again for all your you know profound insight on the matter uh brother it's so very kind of you honestly speaking like where do you get embarrassed I mean I just don't know how to respond to a platform just a request that do keep prayers as for brother Hamza he's a very good friend we get along very nicely we had a number of sessions together in Pakistan when he was here the last time and I'm looking forward for his return thank you again like I said I just don't know how to respond to anything apart from the fact that you are so very kind and I thank you building upon some of your points so you have been talking about that when you make a case for secularism make a starting point that you talk about socialist secularism and liberalism because they have a wonderful competition between them and these shallow arguments and these shallow arguments that people why do you want to go to the world what do you think that people can't be acceptable to be acceptable to be democracy yes hear me again democracy to be yes hear me again hear me again جانوں پہ کبزے کرتے ہیں and somehow you think they are the good guys no, کہاں جائیں do you think لوگ کپنی خوشی سے اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں no, they don't no one does that and nobody asks them to come here کس نے کہا تھا کہ برے سغیر پہ آگے آپ کبزہ کر لیں کس نے کہا تھا کہ اپنا بڑا کلونیل سٹک دنا دیں کس نے کہا تھا کہ ترانس اتلانٹک سلیو کریں who asked them to do that ہمارے ملکوں کو تباہ کر کے لوگ کہاں جائیں no one goes there because وہ بڑا اس لیے کہ لوگوں کو جنرلیو سسٹم سے محبت ہے اس سسٹم سے محبت ہوتی ہیں میرے بھائی میں نیکس سپیر کو طرف میں جانا ہے so last comment for now کہ اس سسٹم سے لوگوں کو محبت ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس سسٹم کے لوگوں کو اس سسٹم سے محبت ہوتی ہیں why do you think modernism has been replaced by post-modernism why do you think secularism has been replaced by post-secularism brexit جو ہے یہ کوئی secular یا جو جو modernist لوگ ہیں یہ ان کا نظریہ نہیں ہے italy میں جورجیا ملونی کی گورنمنٹ آتی ہے there is there is populism it's against the popular liberal modernism اس کی زد میں آیا ہے ہنگری, آنسٹریہ, پولینٹ یہ سویس ڈیموکریٹس جو کتنی پاور میں آگئے ہیں لیپین میجر اپوزیشن بن گئی ہے یورپ میں liberal modernism لوگ اس کو آہستہ آہستہ اس کو انسٹ کر کے پہار نکال رہے ہیں populism کے اتنا رائز گوا ہے which itself is not a good news میں اس کی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ideologies اپنے spiritual homeland سے بھی بے گھر ہو رہی ہیں homeless ہو رہی ہیں why on the earth would you want that جس نے وہاں پہ لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں یا جوتا لینے جاتے ہیں تو ہم دست دفعہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے sense of fashion سے accord کرتا ہے ہماری age سے accord کرتا ہے qualities کی اچھی ہے آپ پورا کلچر لے کے آنا چاہ رہے ہیں without even examining it جوڑی صاحب زارش جی جی نہیں نہیں میں سننا ہوں آتر بھائی نا جی آپ نا جی آپ کو جی آتر بھائی میں میرا میں فڈور دیتا ہوں نا جی آپ کیونی میں جنا دیم جو آپ نے کیا میں اس کو دور آتر دیل کھر لوں السلام علیکم نا جی آپ آپ کریں میں نے صرف کیسر بھائی بیوری آپ نے بڑی اچھی ایسیمپل دی جو بریکزٹ کی دی میرے دماغ میں یہ الباز بھوم رہے تھے لیکن اور مزے کی بات ہے انہوں نے کور بلٹ لائن کے اوپر جا کے یہ کام کی ہے ایکسٹریم گوروں نے اٹھ کے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیل کرتا ہی دیکھنا چاہتے تھے ان دوسرے یورپینز کے ساتھ تو اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے گا اور میں نا جی آپ کی پلیز تاکی کریے بات اسلام علیکم تھانکیو سو مچ سوری میں ازا لیٹ جوئن کیا سو ایجس تھوڑا سا مینے ابھی سننا ہے بات سیکلریزیشن پہ ایک چیز کبھی سمجھ نہیں آتی سپیشلی ان پاکستان کہ یہاں کجو سیکلر سیکلر کرتے ہیں انہیں کبھی سیکلریزیشن پہ study نہیں کیا you know people think being modern means being secular and this is the saddest I don't know if you guys have talked about this but یہ سب سے مجھے sad چیز لگتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا انترپولوجس کو اگر یہ پڑے اور اچھلی ریسرچ کو پڑے secularization is now actually not modern at all یہ you know it was introduced to replace God basically in industrialization میں and I'm sure you guys might have talked about this and it failed miserably because humans need higher authority humans need God اور یہ صرف میں اسلام کی بات نہیں کری انترپولوجس کو پڑے انہیں پروف کر دیا ہے کہ secularization failed جب جب late 18th century میں یہ شروع ہوئی تھی went for around 100 years they tried they tried really hard لیکن the 20th century شروع میں it started people started realizing it's not working تو ہمارے جو یہاں liberals ہیں وہ بس without ان کو نہ research کرتے ہیں نہ پڑے لکھے اور آپ لوگ نے یہ دیکھا ہوگا for me this Palestine conflict actually brought home کہ Islamophobia صرف دوسرے لوگ نہیں پہلاتے ہمارے liberals سب سے زیادہ Islamophobia پہلاتے ہیں secularization کے نام پہ as if secularization ہے جو ہے وہ سارے سارے issues کو solve کر دیتی ہے تو it's really sad and اس میں جو کیسر بھائی نے بات کی ہے کہ ہماری نالجج بہت کم ہے ہم لوگ نہ اسلام کو سہی نہ ہماری ہسٹری کا سہی پتہ ہم ڈیفینڈ بھی نہیں یہاں کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسلام کی آپ ہسٹری پھڑ کے آپ ایک ایک چیز ڈیفین کر سکتے ہیں کہ ہماری ریلیجن سے دیکھ ہماری اسلام کلچر اس میں کبھی جو ویس نے دکھایا ہے سیکھو کنٹری نے دکھایا ہے ورلڈ وار ون سے لے ورلڈ وار ٹو سے لے کے پھر جو ویسٹر پاورز این جو پھلائی گئی ہے وہ صرف سیکیور نیشن سے پھلائی ہے اور اس میں ہماری بہت کوتا ہی ہے اور ہماری مسلم کنٹریز کی کہ ہم نیاریٹیو ہی نہیں فائٹ بیک کرسکے ہماری اتنی خوبصورت سب کو ایوری جو میں کہتی ہوں آنیمل کے رائٹس تک اتنی کلیرلی اسلام میں مجھے جو امیوز کرتی ہے بات ہمارے یہاں سارے لبرل سمجھتے ہیں کہ سیکیور ہونا بہت ایک موڈرن چیز ہے اور ہم بہت کول ہیں اور ہم بہت گورے بن جائیں گے اگر ہم سیکیور ہو جائیں گے تو جو احساس کم تری ہے وہ سیکیور ہو ختم کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی ہوگی نہیں کیونکہ ایس 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 سیسٹم اور میں بس ایتنا ہی کہوں گی لسن 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 وی ان سی ایلس 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 یہ دیکھا ہے کہ اسلام فو بیا کو یہی لوگ جو جو لبرل سیکولر ہیں جو ہیٹریڈ وہ پھیلاتے ہیں کوئی اور اتنا نہیں پھیلاتا جتا سیکولر لوگ ہیٹریڈ پھیلاتے ہیں دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو سیکولر کے بہت بڑے چیمپیر بنتے ہیں وہ میرے جیسے غلط تو نہیں کہوں گا کم مسلمان کو یا فریکٹیکل مسلمان کو دیکھ اسلام کو غلط کہنا شروع کر دیکھتے ہیں میں اس پہ ایک لیر بی پر جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے دیکھیں ایک ہوتے ہے نا کہ آپ کے انڈیجنس آپ کے انیلیسز ہیں کہ آپ نے خود انیلیز کیا اور آپ نے مسلمان کی روییہ کو دیکھ کہ آپ نے اسلام کے جیجمن شروع کر دی کسی بھی سسٹم کی رویو اس سسٹم کے بلیور کو دیکھ کے اس رویو کی جا سکتی سکتی لیکن یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگے ارز کیا کہ west needed to create a monster there is no way on the earth کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو یہ باور کرا سکتے کہ ہم اس لئے میرلیس کو فائر پول میں ہم نے کنبرٹ کر دی ہے کیا بہت نے کنبرٹ کیا کیا مانس کیا میں نے کہ دنیا میں تیروریزم نہیں ہے میں نہیں کہ کہ سو ایزی کہ آپ ایک ایسی انٹیٹی کر دیں کنیم 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 اور شاہ میں بی بی سی میں خبر آجے کہ دایشت دردو نے یہ کہا اور ہم نے حملا دنیا بی بی سی پہ کنیم 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 نیوز ختم لوگمت میں اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ آپ کے کلچر کو برا دکھائیں آپ کی ایسی کو برا دکھائیں آپ کے مذہب کو برا دکھائیں آپ کے بلی سسٹم کو مجموعی طور پر برا دکھائیں ہمارے جو دیسی سیکلرز ہیں ان سے مجھے قلعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زیمن تک نہیں کیا یہ اس میس نیریٹیو جو کے پیڑل کیا گیا ویسٹ کی طرف سے سی این این دی بی سی اور دکھائیں کا نہیں بڑے کہ نے کہ ی ٹھیک جس کام کرتے ہیں میں اپنے میں میرے کمک میں دور ہوں جیسے دور ہوں میں یوکی موکر ہوں جیسے دور ہوں کیونکہ 9 ڈالیون کو ساتاعت ہفتے ہو ساتاعت ہفتے ہو ساتاعت ہفتے ہو ساتاعت ہفتے ہو کچھ پاکش بھی کم کن کردے ہو جیسے رہے ہیں وقت ٹاکھو تج almانیو پرادوسر ہے اور آپ کے معذر خلاف رہے ہیں اٹھو تیوی دیکھ رہے ہیں ایک نیوی ایوییسٹ کے ایک مونٹ سٹارت ہوتاری ہے یہ رچڈ ڈاکنز اور یہ وئرہ وئرہ پانچ پانچ پیجز پورا پورا چپٹر پنی کتابوں میں دیگئیٹ کر دیتے ہیں کہ ہای باربارک اسر علیجن ہے So you, I had to live through that paradigm اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کئی ڈرائن سلامی ویب سائٹسنے اکڑا دیتے ہیں کتابیں انلائن نہیں ملتی تھی ویب سائٹس نگے تیاریں اور کے ساتھ سے پہلے کی بات ہے So yes, when you suffer from barrage of information اگر دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیشنے والے آپ ہیں دنیا میں ہر بڑی چھوٹی جنگ کے پیچھے آپ ہیں دنیا میں سات سو سے زیادہ ملٹری بیسز آپ کی ہیں دنیا میں ہر جگہ پہ آپ کا ریٹیٹر پیٹھا ہوا ہے تو پھر جب آپ بات کریں گے نا کہ ہم پیس کو لوگ ہیں اور آپ برے ہیں تو بائیٹی بولٹ میں آپ کی بات کو ریجٹ کر کے تر ایک زیمن کروں گا بائی دیفورت میں ریجٹ کروں گا بگوز آپ ایک خطر کےRRT غ Arbeit میرا پجاب یونیورسٹی میں ایسے ہی ایک کچھے کے ساتھ ایک ایکشجیچ ہوا جس میں انہوں نے بڑی باتیں کی کہ وہاں پہ یہریٹس ہوتے ہیں وہ وہاں دہا ہے اور اس نے اند окوامرankaہ کر سکتے ہیں اور اکس سوال کے پیشنے کو ایسے اکس سوال کا رشب وہ دیکھو اس پر ، ایک اگز اکس سوالہ دیس Pu manual یہ نہ ہوتے امریکہ نہ ہوتے تو دنیا میں کم تکنولوجی ہوتی i can see that point دنیا میں کم گیجورٹس ہوتے i can see that point i do accept it لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں آجی بہت سے لوگ زندہ ہوتے you have to accept that but kessa kessa why are you conceiving it the point is if you take the first 10 countries sorry first 10 cities of china and compare them to the first the top 10 cities in north america they don't even come close the way i look at it is and it's a very fair point at the moment the innovation deficit is one of the three major problems identified by their own think tanks which is going to cause the civilization collapse which is really just it's around the corner now and that is the fact now but the way i look at it is that china chained their policy from 1977 onwards and they caught up brilliantly japan did that after the second world war and it was a brilliant catch-up but the industrial revolution and all those things that would have happened even before the first world war so they set the trend and there is no harm in accepting that okay fair enough they did all those things but it doesn't mean that because they did those things therefore they have the license to kill everyone they have been using nuclear weapons i mean جو دنیا میں جو بڑے بڑے problems ہیں پچھلے سو سال کے دو سو سال کے اگر ان میں دیکھیں مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نیوکلر ویپلز یوز کیے مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے ہولوکاوسٹ کیا مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کی مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کی مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پانچ بڑی جنگیں سٹارٹ کی مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے آئل کے لیے دوسرے ملکوں پر قبضے کی لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ برے ہیں انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں سو پلیز اوپن اپیور مائنڈ اور جن لوگ انہوں نے آپ کے ظلم کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان سے محبت ہو جائے جی اوپید بھائی ہیں اور سر یہ ایک ریال فیس ہے ایک چھوٹا سا گاؤنڈ ہے لیکن جس طرح سے اس لڑکے نے میند کی ہے تو سلام ہے اس کو پہلے اوپاد بھی ریال فیس کے پاس آتے ہیں انکوینچیبل پلیز ریکویسٹ آپ سے پھر وہ ہی ہے کہ پلیز انگیج کریں ان کو میرے تو دو ہی تھے وہ مجھے جواب دے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ اپنے سپیس بناو تو کیسر بھائی اب ہم کیا کرے ہم تو پیچھے بیٹ چینل میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آئے آج آپ کا دین ہے ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور علی جائی صاحب علی جائی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آنے کے لیے جی اوپید جی کیسر بھائی اگر آپ نے پہلے کوئی بات کرنی ہے کرلے میں آپ کے بات کھانو صاحب محمد میں ہم جس اگر آپ نے چھوٹے پوائنس ایڈ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہو گیا کیسر بھائی میرا جو سیکلوریزم کے بارے میں جو پروسپیکٹ ہے یا جو میری سوچ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جو ادھر پیٹھے ہیں کیونکہ میرا سیکلوریزم کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سیکلوریزم کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اور مطلب کے ریس کے لوگوں کا آپس میں کوئیزسٹنس اور ان کے بیٹھ میں جسٹس سسٹم رکھنا تاکہ جو آپ کا سوشل فیبرک ہے وہ بڑا مطلب کے بیلنس آٹ رہے تو سیکلوریزم تو میرے نظر میں ہے کہ یہ چیز ہے اگر آپ نے ویسٹرن موریلٹی کو ڈسکس کرنا ہے انڈر دی لیبل آسیکلوریزم تو میرے خیال سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ دو چیزیں ہیں میری نظر کے مطلب تو سیکلوریزم تو میرے خیال سے اسلام سے زیادہ سیکلور ریلیجن ہے کوئی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام ہے ہی سیکلور ریلیجن یہ آپ کو کوئیزسٹنس بتاتا ہے آپس میں رہنے کی کہ آپ نے جب انصاف کامیار آئے گا تو آپ نے رنگ نسل یا کسی ریلیجن کے بیچ میں کوئی بھیدباؤ نہیں رکھنا بلکہ بلکہ بلکل فیکٹس ان فگر کے اوپر بات کرنی ہے سیکلوریزم میری نظر کے اندر تو یہ ہے کہ آپ یہ ضرور دیبیٹ کر سکتے ہو کہ اسلام کی سیکلور ہے اور اس کے باقی جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو موریلیٹی ڈیسورڈر ہے اپنا یورپ کی بہت سر بہت شکریہ آپ کا عوید with respect sir i'd like to disagree with these points جو دیکھیں ایک تو اس پر principle problem یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے اور کسی اور کے پاس بھی اچھی چیز ہے تو آپ کی اچھی چیز آپ ہی کی ہے so for example اگر آپ کے پاس فراری ہے اور آپ کے نیبر نے بھی فراری رکھ لی ہے تو آپ اسے جا کے یہ رہے کہیں گے کہ جو آپ والی فراری ہے اور میری فراری ہے سنہوڑی ہے نہیں آپ کی اپنی ہے تو تو کل بیچ کے وہاں پر نیسان مائٹر بھی کھڑی کر سکتے ہیں so اگر کچھ western secular tendencies ایسی ہیں جو اسلام کے ساتھ match کرتی ہیں تو اسلام بہرحال اپنی ایک unique identity رکھتا ہے resemblance is not a problem capitalism کے کچھ aspects ہیں جو اسلامی کے promise ملتے ہیں in fact socialism کے کچھ ہیں جو ملتے ہیں but that is not to say کہ ہم یہ کہنا شروع کر دے کہ اسلام سے تو زیادہ socialist religion کوئی نہیں ہے یا اسلام سے زیادہ کوئی you know کوئی capitalism کو سلام زید پر موٹ نہیں کرتا similarly secularism کے بارے میں ہم یہی رہ رہتے ہیں what is secularism well it's all about the absence of religion from public policy I always ask why کیوں اگر اگر public کی یہ wish ہے کہ religion public policy کا حصہ ہونا چاہیے then the secularists have no right to impose themselves on people یہ ہمارا principle disagreement ہے اسلام ایک holistic system ہے جو religion کو base بنا کے آپ کے زندگی کے سارے aspects کو cover کرتا ہے there is your politics there is your state there is your married life there is your adolescent life there is literally every aspect of your life secularism is all about مسجد میں تمہاری policy اور ہونی چاہیے گلی میں تمہاری policy اور ہونی چاہیے اس کے اوپر debatable آپ ایسے تھوک نہیں سکتے میرے بھائی سوری معذرت کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر دو mind of set ہیں ایک آپ دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا من لیجن کی انوارمنٹ ہونی چاہیے آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے یہ آپ کا نیریٹیو ہے آپ اس کو بتائیں لیکن دوسرے لوگوں پر یہ چیز ڈھوپ نہیں سکتے جس میں آپ کو سننے کی کوشش رہا ہوں مجھے یہ لگ رہے کہ آپ پوائنٹ آویو غلط ہے ہمارا پوائنٹ آویو ٹھئی تو آپ پلیز میرا ڈیفرنٹ ساتھ ہے اس کے اوپر میں میرا مجھے سوال کو کنی مجھے بلکل نہیں لگا کہ آپ اپنا بلکل خبت میرا اکس بلکل چیز کو ایدنٹیفائن کیونکہ نے اس چیز کو اے کیا یہاں پر دو مائنڈ آس ساتھ ہیں اور آپ دوسرے کو بھی دوسرے ٹھوڑا تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں but when you talk to me my brother you can genuinely expect that I will speak my mind دوسرے کا نہیں دوسرے کا نہیں دوسرے کا نہیں دوسرے کا نہیں میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے as my muslim brother آپ مجھے بتائیں کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ religion you have a private matter has state کوئی ملدخل نہیں ہونا چاہیے we can have a wonderful discussion جیو بیٹیس دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ٹاپک نہیں ہائیچک کرنے ہایا میں آپ کو یہاں پر ٹاپک نہیں ہائیچک کرنے ہایا میں صرف اپنا مائنڈزیٹ اور پاورنڈ پوئنٹ آوگیو رکھا جس کو مجھے ایسا لگا کے ڈسکردل کر دے گیا اور مجھے یہ بتایا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے مجھے ایسا ہے ایڈنٹیفائی ہوگا اسی لئے میں اپنا پروٹیس ریجیسر دیا ہے میں اپنا پروٹیس ریجیسر دیا ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دے گا ہوں ایسا آپ کا ویو پوئنٹ ٹھیک نہیں ہے پہ دین اسی یور رائیڈ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیوں غلط ہے دیر اسی ہاں کنورسیشن گوز میں نے تو کمی اپنے پر غلط ہے میں نے آپ کو چیلنج نہیں کیا صرف آپ کو لگا میں نے آپ کو چیلنج کیا میں نے تو صرف اپنے پروٹیس ریجیسر دیا ہے میں نے اپنا پروٹیس رکھا تو پبلک میں رکھا اس لئے تو نہیں رکھا کہ اس کو اسے ایک سپس کر دیا جائے یا اوپنے پروٹیس رکھیں گے میں بلکل بھی نہیں میرے بھائی بلکل بھی نہیں میرے بھائی why do you think look we are civil people we can disagree with respect there is absolutely nothing wrong with that let me be honest enough to say that i disagree with you my brother i just want you to say the same thing that you disagree with me and i am very happy for that کیونکہ دو مینڈ او سیٹ تو ہر سوسائیٹی کے اندر ہوتے ہیں بلکہ دس ہوتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کی بات ہی ہے یہی سیکلوریزم ہے ایک سیکلوریزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سٹیر سے گردی سکری کرتے ہیں تو پتیور نسائن بننا پڑ جاتا ہے آپ کو ایک سیکلوریزم میں اپنے پوائنٹ او ویو کے حساب سے بلکل ٹھیک بات کی آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ نے اپنے پوائنٹ او ویو سے ٹھیک بات کی ہے میرا پوائنٹ او ویو اس کے اوپر یہ ہے لیکن یہی پرابلم ہے کہ آپ مجھے باہر باہر مجھے anyway still haven't چھوڑے آپ کریں بات I think we are getting one thing wrong here میرا ویو پوائنٹ مجھے اوہی تھی کہ یہ امپلائیٹ تھا لگنا تھی مجھے ایکسپرسی سٹیٹ کرنا پڑے گا کہ میرا ویو پوائنٹ میرا ذاتی نہیں ہے یا میری ذاتی فلوسکی نہیں ہے I am a proponent of شریع میرا ویو پوائنٹ شریعہ ڈریون ہے as a muslim اگر آپ مجھے educate کر سکتے ہیں کہ why sharia should not be the power of public policy and the state enlighten me اگر اس کے علاوہ آپ کا ذاتی اوپین انہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شریعہ جو ہے وہ state کا matter ہے لیکن میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کی بات سن کے کہوں گا let's move on but as a muslim to muslim no sir we have to have some objective standard جس پہ آپ مجھے guide کر سکیں یا میں آپ کو کر سکیں خطاب on the mic please can you get a جی جی میں نے ان کو offer کر دیا میرے خیال سے sir وہ بیعت پائی نہیں کرنا چاہے تو ریال فیس آپ کی پا رہی ہے please السلام علیکم بلچہ میرے بلچہ میرے کرے گا یہ ایک بڑا convenient way ہے کہ ہر چیز کو spectrum پہ ڈال دو اسلام ایک زابطہ حیات ہے ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پہ اگر آپ ہمارے اندر سے اسلام کو نکال دینا یہ جو federation ہے یہ federation نہیں رہے گی سمپل سی بات ہے ہمارے پاس set of rule موجود ہے ایک اسلامی ہم نے اس کو follow کرنا ہے یہ جو secularism کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی اپنی definition لے کے آتے ہیں اور اپنی convenience کے حساب سے لاتے ہیں یہی secularism کی آپ definition اگر جا کے ویسٹ میں پوچھیں یہ بالکل totally different ہوگی ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم نے جس لیے ملک لیا تھا ہم majority of پاکستانی آپ کسی بھی جو بھی اپنی مطلب personal life میں اگر کوئی کرتا ہے آپ اس کو منافق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ کی اگر کوئی غلط کام کرتا بھی ہے لیکن آپ اس سے پوچھیں گے وہ کیا چاہتے ہیں تو آپ کو majority یہی کہے گی کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو individual act کو آپ پوری نیشن پہ کہہ کے پوری نیشن کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو ہم as a nation اگر آپ آج بھی آپ جا کے کوئی بھی survey کروا لیں کوئی referendum کروا لیں تو majority یہی secularism کو reject کرے گی ہر کسی کی mostly ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے اپنی family کے لیے ہم being a muslims ہم نے یہ پاکستان اسلام کے نام کے لیے تھا یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں میں پینیکنگ سیچویشن ہے کہ یہ ایک مختلف قسم کے ازمز آ رہے ہیں کوئی secularism ہے کوئی transgenderism بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور بڑی تیزی سے اس پر بات بھی ہو رہی ہے اور ان کا ایک ایک particular method ہے وہ آ کے آپ کو جان بوجھ کے ایسی بات کرتے ہیں جس پر آپ respond کریں تو میرے حال سے ہمیں اتنا پینیک نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مطلب ہر چیز کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا آہ لاسٹ بات میری یہ ہے کہ دیکھیں آہ information کا flow اتنا زیادہ ہے آپ اسے control نہیں کر سکتے میں بار بار یہی بات کرتا ہوں تو بیٹر بھی یہ ہے کہ اب جیسے کیسے سب بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں نئی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو being a youth میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے آپ جو ہے نا ہر بات کو respond کرنے کے آپ ہمیں equip کریں knowledge کے ساتھ ہمیں بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاکہ ہم خود سے counter کر سکیں ہمارے سامنے اگر ایک situation آتی ہے ہم ہمارے پاس جب proper knowledge ہوگی نا ہمیں پتا ہوگا اچھے برے کی تمیز آپ اچھے برے کی تمیز سکھا دیں ہمیں ہم خود ہی decide کر لیں گے لیکن جب impose کیا جاتا ہے ہر چیز ہم پہ impose بتایا جاتا ہے کہ بس یہ ہی ہے جیسے کہ یہ transgendرism آیا ہوا ہے impose کیا جا رہے ہیں ہمارے اوپر بھئی آپ نے جو کرنے اپنے گھر میں کریں لیکن آپ کیوں چاہتے کہ ایک مرد نوما عورت اور ایک مرد ہے جو عورت کے کپڑے پہن کے آجے اور مجھ سے کہے کہ جی مجھے بس کہو عورت زبردستی گو تو میں نہیں accept کروں گا سمپل سی بات یہ ہے فکیر کی بیٹھا کا مقصد یہ ہے کہ کچھ میں ارز کر سکوں کچھ میں سیکھ سکوں اور ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہمارے اوپر شکریہ حکیم صاحب بہت ریکویس کے بعد آئے سر ان کے ساتھ ٹائم ان کو دیں گے ہم حکیم صاحب پلیس آپ سے پہلے ناجیا اور ناجیا آپی انکوینچیبل پتہ نہیں کچھ کہنا چاہا رہا ہے پتہ نہیں کچھ بھلایا اس نے تو پلیس اس کی سورنا پر آخواہ ساتھا جی ان کے اوچی پر سب بھائی میں نے تو پڑی دیس سینڈرز کی تو اسلام علیکم سب کو پاک منجابی کیونکہ ایک ڈیفرنٹ اپینین دیکھتے ہیں he's not a believer وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آکے کسر بھائی سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے وہ ایک تو ان کی ایک ریزرویشن ہے کہ کسر بھائی غصہ کرتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن شاید ان کے ایکسپیرینس کو ایسا رہا ہو کہ وہ کبھی جو ہے وہ تلخ بات ہو گئی ہو یہ ان کی ریزرویشن ہے اور ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے بلائے تو میں بھی وہ کوئی کومنٹ یا کوئیسٹ کرنا چاہئے کسر بھائی سے میں اپنی بات بات میں کر لگتا ہوں آپ کا انڈی پاک منجابی کو مائک دے دیں عشت بھائی اور پاک منجابی سوری ناجے سسر میں صرف ایک اس پوائنٹ میں بریفی میں رسپونڈ کر دوں پاک منجابی صاحب یا ایسا اگر ان کے لگتا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں میں میرے پترین ایڈی برسریز جو مجھے گالیاں پی دیتے ہیں وہ کنسے کا مجھے یہ نہیں کہتے ہاں کوئی پتتمیزی کی بات مذہب پہ ہو یا کچھ ایسی ہو کہ ہمارے مقدس شخصیات ہیں آبیسی we want to be nice but کہار یو بفار یو کدوسی we have to have these four things there are certain things جن پہ ہمیں غصہ آتا ہے لیکن وہ ہم پرسنلی وہ نہیں نکاتے ابھی یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کیا نامیام صاحب ان کا وہ چلے گئے ہیں یہ شاید موجود ہیں وہ تو بہت سی باتوں پہ بڑی رہن نے سخت زبان استعمال کی بکواس تک کہہ دیا جس پہ میں نے ان کو رمائن کریا ہے میں نے غصہ نہیں کیا ہاں پاک پنجابی صاحب سے بات کرنے میں یہ میں پھر زارش اور چھوڑی صاحب سے میں کہوں گا کہ تائم کتوسہ رگلیٹ کی جئے گا because you know there was a time when it used to be a very good experience پاک پنجابی صاحب سے بات کرنا but now he just wants to bulldoze his way ہر بات کرتے ناس فرمیننگ کرنا it's but you know I always welcome him پاک تائم کتوسہ میں منش کرنا پڑے گا جی وہ جائے جی نا جی آپی جی رہا جی this is another thing جو بھی میں پہلے I'll just come to what Kayser bhai just said ہماری جو ایک چیز بالکل ختم ہو گئی ہے is the respectful debate جو ہماری ایک جو اسلام کی ایک actually ہماری part of our religion ہے and میں you know جتنا آپ پڑھیں ہمارے جو چاروں تھے امام ابو حنیف مالک شافی ان سب کی بھی آپ پڑھیں وہ ایک دوسرے کو ماننے نہیں آتے تھے کہ oh میں تم نے میرے خلاف مطلب میرے what I said and you said something different تو میں you know disrespectful ہوتے وہ ایک دلیل رکھتے تھے وہ ایک اس کو debate کرتے تھے and this was supposed to be ایک heritage تھی اسلام کی کہ وہ جو ہلکا سسٹم تھا وہ بیٹھ کے باتے کرتے تھے ایک ایک چیز پہ سارے اپنی دلائل لے کے آتے تھے اپنی and وہ ختم ہو گئی ہے and I'm sorry to say کہ Liberals کے ساتھ تو debate کرنا مطلب impossible ہے میں نے کبھی بھی any tweet any little thing we write any video we make about current issues like transgenderism پہ LGBTQ پہ کوئی logic آگے سے نہیں آتی کوئی صرف آگے سے attack آتا ہے بتمیزی آتی ہے ایڈ hominem attacks آتے ہیں اس topic پہ کچھ نہیں آتا so that's just کہ اس بات کی بات کرتے کہ we would love to debate because debate کرنا is learning from both sides اور اس سے آپ کنونس ہوتے ہو یا کنونس کرتے ہو اور اس میں نالج کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمارا یہ ہو گیا کہ کسی کوئی نوون بودھر ریڈنگ اور جو ہم یہ پوری ویسٹ کی بات کرتے نا بڑی انٹرسٹنگ بک ہے گنز جرمز اور سٹیل اور وہ بک جب آپ سٹارٹ کرتے ہو آپ یہ دیکھتے ہو کہ بار بار کپتے کمپارزن آپ آپ سکسیس کا کمپارزن ایکچولی سیکیولیرزم اور اسلام میں ڈیفرن ہے مسئلہ یہ ہے اور یہ ہے ویسٹ فالوز سکسیس جو کمپلیٹلی بیسٹ اون مٹیریل تنگز انٹرسٹنگ کے جو ہیں ان یور سوسائیٹی اور کنٹری آپ کتنی چیزیں لوگوں کو بیچ سکتے ہیں مارکٹنگ اور کپٹلزم کا انہلتی ورزن اسلام میں یہ چیزیں بہت ہلتھی وی میں کی گئی ہیں اس میں پرائیویٹ پروپرٹی سی اسلام میں allowed ہے اسلام جیسے ہے اسلام 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 اگر بات ہو رہی تھی کسی نے کہا تھا کہ جی سیکلار اسم جیسی اگر 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 اسلام میں اگر اچھی ڈیبیت بیٹی اسلام اگر ویسٹر اسی طرح کوئی law maker تھا اسلام اگر پیاری بات ہو رہتے ہیں انہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کوئی آپ تو ہر تھوڑی دیر بعد law change کر دیتے ہیں for something as simple as age of consent جو تھی 21 سے 18 ہوئی 18 سے 16 ہوئی 16 سے لے پتہ کیا اور وہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ 10 year olds all over the world pregnant ہو رہے ہیں بچیاں 10 9 جب دل چاہے آج یہ چینج کر دو جو divine law ہوتا ہے اللہ نے چیز بنائی ہے اللہ نوز کے end of time تک کون سا law چاہیے آپ کو which humans he has made us he knows what we need and this is what 's missing اب دیکھیں آپ پوپ نے آرام سے کہہ دیا ہے مطلب آپ کی بائبل میں لکھاو ہے تو ہر جگہ لکھاو ہے کہ lgbtq is not halal in any religion تو جب آپ ہر چیز چینج کر لوگے تو human society مطلب کیسے پروگرس کرے گی جب آپ کا کوئی ایک everyone needs an anchor you need certain guidelines جس کی boundaries میں آپ رہ کے چل ستے ہو اگر وہ fluid کرتے جاؤ ہوگے جیسے transgendarism ہے جی اب یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ آپ ڈراغ 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 ان کے laws change ہوتے رہتے ہیں جس ٹھو سوٹ جی اب یہ 21st century آگیا تو یہ law change کر دو but human beings ہماری جو وہ چیزیں وہ change نہیں ہوتی from day one to the law ابھی تک جو پہلے انسان سے لے کے اب تک ہماری needs ہماری desires ہماری weaknesses Allah knows and Allah has made certain rules تو یہ secularism کی جو بلکل صحیح انہیں بات کی ریال فیس نے کہ آپ conveniently اپنی مطلب definitions بھی change کرتے رہتے ہو and I know یہ میرا بہت پیو ہے اس لئے میں پھر سے ہوں گی and people are always saying کہ آپ صرف transgenders کی بات کرتے ہو ہر وقت آپ ان کی پیچھے پڑھے تو I پہلے ہم نے کہ transgenders غلط ہے تو ہم خواجہ سرا ہیں پھر ہم کہتے ہیں خواجہ سرا کیا ہے تو اس کی چینج کر دیتے ہیں you know this is the way to avoid debate کہ ہر چیز چیز کرتے ہیں ہم تو یہ کہی نہیں رہے ہم تو یہ یہ کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے سرا کرنے کے وقت سب سے پہلے and this was also a part of islamic debating heritage کہ آپ سب سے پہلے define کارتے کہ اچھا if I'm saying Transgender it means this if I'm saying Khaja sir I mean this when I say secular rizem I mean this and we agree on a definition then debate starts ہوتی ورنہ یہی جو rare face نے بات کی تھی کہ اگر سنگل جاؤ پڑی سنگل جاؤ اور اور یس تھی سنگل جاؤ سنگل کھا سنگل کھسر بھائی اگر آپ کچھ آٹ کرنا چاہتے ہیں کھر کھر اگر ان کھر سیسٹر کھر ہم نہیں کہتے کہ سارے ساکلرز پاکستان کے کو بودش بہت ہے اور وہ سائی ہے کہ آپ خوب کو آئیسولیشن میں رکھ کے آپ کو اپریٹ نہیں کر سکتے بیسر بھائی آپ کے مائک سے ڈسٹوشن آرہی ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں سوہاں آپ کری ہو کریں چلیں حکیم بھائی آپ کے پاس آنا تھا لیکن یہ ابو خطاب نے مجھے میسیج کیا ان کے پاس ٹائم ہے وہ کہتے ہیں مجھے صرف دو منٹ دے گا چی ابو خطاب ابو خطاب ابو خطاب اسلام علیکم و علیکم اللہ آپ 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 پاکستان سبحان راست اور راست جو آپ آپ راست what I know from my studies is that we all muslim right every single one of us i'm going to start fresh every single one of us are muslim a majority of us 100 percent so Pakistan was established in the name of Islam and far from what I know from my studies is that it's meant to represent Islam سلام اور مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُ نُوحَا nothing that Rasulullah ﷺ does or say is from his own desire is from Allah subhanahu wa ta'ala so I don't, I'm astonished and I'm, you know, even though I know, I'm just going to tell you Aziz like a fresh, imagine I've come into this, 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 and come to know this issue that you're a Muslim nation and you believe in Allah and the Messenger and I've just studied Al-Quran and the Sunnah and I find you ruling other than Allah, you are debating on a matter which is 1400 years ago Allah subhanahu wa ta'ala has made it clear for us what is haram, what is halal that which is halal, that which is haram as Muslim is clear we should not have any doubt there is no debate on the matter of Al-Quran and the Sunnah it's a shaming that we are in the 21st century we look to the West and we want to debate on the matter of the sister mentioned LGBT okay, she's talking about it's successful materialist you know, Allah subhanahu wa ta'ala gave us, made us the richest ummah the richest ummah Rasulullah ﷺ, I do not worry for your, for the wealth of my ummah what I worry is love of the dunya and hate of death what I worry is nationalism tribalism this is why I worry for this ummah you are talking about Pakistan being established in the name of Islam from the time it was established until now it's not been it has not ruled by Islam it has not ruled by Islam otherwise bro, if if Pakistan was ruled by Islam today you would not have problems the problem that you have even when it comes to look, if you go to foreign policy you know, you had Afghanistan near you bro let's start from that side from the, from the top and I'll go right, right to the social system and then I'll go to the economic system okay we had Afghanistan you had Afghanistan next to you bro matter of fact nobody should sell any Muslim out to anyone Pakistan did it regardless who was in power but we chose those people to be in charge over us we elected those people there's something called aseel and wakil you, I am the aseel, you're the wakil if I represent you if I represent you to go and find me a wife and you go and find me a wife and agree to that and I said to you you agree upon the mahr and you agree upon that mahr on behalf of me I is mandatory upon me to pay that Islamic so when you elect a leader or a judge Subhanallah was watching and these people do not judge by Allah they violate the rights of the Muslims they sell the Muslims out to the Catholics you are responsible I am responsible if I elected okay Subhanallah was watching some Pakistani parliamentary some people are in the parliament Subhanallah none of them know how to even with Quran properly and they're talking about Islam what is haram what is halal many of the shuyuk they sell themselves up for money they make fatawa there is something called that which is known by necessity in Islam that you should know either your alim or jahil if I'm a alim or a jahil it's your equivalent I don't have to become a alim to know that interest is haram I don't have to become a alim to know to pray five times a day is hard I don't have to become a alim to know that drinking alcohol is haram this is equivalent with the alim and jahil I don't need to become a scholar to know that likewise it is known to sell Muslims to the kafir is haram known by necessity in Islam to support Muslim land farad haram to let it go to the kafir haram to see the Muslim brothers didn't kill left right centre and stay silent so when it comes to the issue of selling the brothers in Afghanistan it is kufr it is not the way to of the sunnah you cannot sell your Muslim brothers out regardless or so if your Muslim brother is a thalim he is an oppressor or the oppressor support him this ya Rasulullah لماذا how can we support the brother if he is a thalim he said advise him change him madman no only that hadith ibn al-abbana if you see a ruler madman 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 اللہ علیہ وسلم 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 اور اس کا تک بہتاری رہا است ہماری کبھی پاکستانی مجھے جیگرہ شکریہ نظرہ ہماری ٹھیکسٹانی مجھے آج آئی نظرہ خصوصہ بہتاری مجھے امید مجھے مجھے کسی مجھے 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 امید شخص جو مجھے مجھے And the constitution is The terms and conditions that we signed وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً نِزَاكَ فَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ أَمْرِهِ مَا دَعُونَ As brothers said, you are the taker of your levers If you're a Muslim, you have no right to exercise your discretion Once the legislation has been made by Allah And Rasulullah ﷺ It's that simple You just need to grow a spine and call a spade a spade You don't get to stand with the murderers of your mothers And the rapists of your daughters I don't mean to be flamboyant on this I don't mean to be a fiery speaker And cause the uproar and the stirring up of emotions and whatnot But these are the historical facts Muslims are part of every fight But you would always find them on the receiver Be it Kashmir, be it Iraq, be it Palestine Be it anywhere else And the people who wreak havoc upon them They tell us that we are killing you, you are the bad guys And you just stand up and you say We salute you, my dear sir Yes, we are the bad guys Please keep on killing us Grow a spine It means something to be a Muslim It's about standing up and employing your critical thinking And say that is what the wrong is You don't examine these things You just don't look at Why do you think a million people died in Iraq, not in the US I don't wish people died in the US But I ask a question Why do you think that Europe was not turned into a fireball But the Middle East did? Who is behind that? The very people who tell you that you are the terrorists And you say, yeah, we are There is a term for that, by the way Inspired by Quisling And the term itself is Guess what? The Quisling You are no more than Quislings You are the Quislings Modern Ray Quislings Were just standing with the people Who are turning this planet into a living hell And you are saying that the people who are being affected by their atrocities Are the bad guys No, they are your mothers Your daughters Your sons Your elders And you think they will care for you? Do you just not remember what happened in Afghanistan? All the stooges All the mouthpieces All the Quislings Who feared the return of Taliban And they wanted to flee What did the US do? They threw them off the planes That is what they think of you And that is exactly what they will do to you What do you think of yourself? You know, I use a colloquial term An intellectual from Patoki I don't mean to be, you know To use any territory To turn the screw towards Patoki What I mean by that is that That is us I'm from Patoki Right? You are from Patoki You are from Sergoda You are not You are not mid-shave for goodness sake No You are son of some Chaudhary Dabhanabad or something Be real That is where your survival lies Anyway Sorry about that I really, really appreciate And salute brother That's just an amazing Real, real goosebumps Yes I was going to go to him I was going to go to him Yes I was going to him I was going to him You are going to the mic Please Hakeem Welcome اور آپ کو کافی بیٹ کرنے کے لیے بیٹ کرنا پڑا اس کے لیے مادراتی جی مائک آکھا ہے جی بھائی کوئی بات نہیں اسلام علیکم چودی صاحب کیسر بھائی سب دوستوں کو میری تفصے اسلام جو دبیت اب تک میں سنی ہے اس سے تو مجھے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ ہم ایسٹ ورسیس ویسٹ پہ زیادہ بات کر رہے ہیں کرنی چاہیے لیکن خال میں کہ جو ٹاپک ہے وہ سیکولرزم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ایک آئیڈیا ہے جب آپ سے دو منٹ دے دی جائے گا پھر بلکل جس بھائی نے جو کچھ کہنا کہیے گا کیونکہ وہ ساری جو سوچ اس کو اٹھیکلیٹ کرنے مجھے تھوڈ ٹاپک ہے جو سیکولرزم کے جو بنیادی آئیڈیا کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ تو یہی کہتا ہے ٹھیک ہم کو ہم کیا ہر دنیا کے ہر بندہ کو کہنے کے انکر میں طرف سے لے جانے کے چکر میں رہتا ہے اور اس میں ہم بہت سے اور بھی جو آئی ڈیاز ان کو محصب کر رہتے ہیں لیکن جو بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ آپ نے ریاست کے جو آپ کا جو اور جو سیول جو لاز ہیں ان سے آپ نے ریجن کے لاز کو سیپرٹ رکھنا ہے اس کا جو مقصد جو ہے وہ صرف صرف یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے تائیں اپنے مذہب کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی مکمل طور پر زادی ہو اس کو کوئی روک دھام نہ ہو اور یہ جو آئی ڈیا ہے بیسک آئی ڈیا یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ سوری ممتینہ کی آیت نمبر آٹھ ہے جس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کی معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے قرآنوں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تم ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں کسی بھی قسم کے غیر مسلم ہیں کسی دھرم کو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں بزمہ داری آپ پر ہے یہاں تک تو جو سیکلرزم جو ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے اور میں اس کو ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں اب سیکلرزم کے جو ہیں کیا کہ مسئلہ مسائل ویسٹ میں جس لیول پر سیکلورزم پریکٹس کی جاتی ہے وہ ایک زیادہ بحسل جائے گی لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں اس لیول پر نہیں ہے کیونکہ ملکہ ہم نے اسلام کے نام پر لیا تو یہاں پر ہم نے ضرور دیفنیٹلی سپیکر پر ازانتیں نہیں اور کوئی نہیں دے سکتا کسی اور مذہب کا بندہ جو ہے وہ اپنے مندر گھنٹا نہیں بجا سکتا جس مثال دے رہا ہوں لیکن ویسٹ اجازت دیتا ہے اجازت دیتا ہے آپ کو پریکٹس کرنے کے وہ دونوں پر پبندیاں لگا تھا تاکہ اس کا شور جائے کہیں اور نہ جائے اس کے ہمیں فائدہ نقصان ٹھیک ہے وہ ہے مجھے معلوم ہے بریکزٹ کی بہم نے مسائل دی ہاں اور بھی دیکھریں کچھ کل جو ہے وہاں پہ انتاب زندی پوپلرزم بڑھڑا ہے لیکن سیکلورزم کی کور ویلیو اس کو دیکھا جائے اور اس کے اگینس اپنا کوئی اس کے اگینس کوئی اسلام کا کوئی نظام ہے اسلام کا نظام اس کے اگینس نہیں ہے میرے تو ایک نکتہ یہ تھا مجھے سمجھ سمجھ آئیے گا کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیکلورزم جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے نمبر ایک پریکٹیکلی وہ تو جو بھی باتیں ہم تو آگے پچھے کر لیں گے دوسری بات اسی سلیٹڈ ایک بات دورتی کہ جب سے اسلام آیا ہے ریاست کے امور جس کو کہنا کہ اسلامی کا ریاست جس میں خدا کا خلیفہ ہو وہ پہلی جو صدی جو تھی ہجری اس کو آپ سائٹ پہ کر کے جنرل ہی دیکھیں تو صرف میرے خواہ میں تو بھی دو یہ ریاستیں سے بنی ہیں ایک تو وہ ایران کی جو شیعہ ریاست اور ایک طالبان کی جو افغانستان میں جو کہ واقعی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام پر یہ ریاستیں ہم نے بنائی ہیں وہاں پر ٹھیک ہے وہ ایسے ہوئی ہیں کہ آپ کا وہ دینیسٹی چلی ہیں ایک دینیسٹی پر دوسری دینیسٹی لیکن خدا کے نام پر ریاست بنانی والی جس میں کہ ہم نے اس قانون چلانا ہے وہ یہ تو اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پرومینٹ مانی جاتی ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو ایک جو نظریہ ہے کہ یہ خدا کی ریاست اسلامی ریاست وہ ہے جس کا ہیڈ خدا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ہیڈ جو ہیں وہ بیسیکلی خدا کے بندے ہی ہوتے ہیں فیصلے وہی کر رہے ہوتے ہیں خدا کے جو فیصلہ تو وہ تو قرآن کے اندر آگیا یہ سنت کے اندر آگیا ہے وہ ایک دیفرنٹ ڈیبیلکن ہوں پھر کسی ادن کریں گے لیکن جو مہن جو چیز ہے وہ یہ خدا کی حکم جو ہے وہ تو ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے ان لوگوں نے کوئی نیا حکم دینا نہیں ہوتا اور اگر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اس طرح کے معاملات عمل درامت کرانے خدا کے احکام کے مطابق تو وہ تو یہی ہے کہ آپ نے ابرابدی کا قانون کرنا ہے وہ تو لگم دینوں کو ملیہ دین بھی اور یہ بھی تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو سیکولیرزم کو اپنانے میں کیا ہے کیونکہ یہ تو صرف ان پریکٹس اگر پیکٹکلی دیکھا جائے وہ ٹرانس جنڈر وغیرہ الگی بیٹی وہ ٹھی کہ وہ مسئلہ مسائل ہیں وہ انڈیویجولی ایشیوز ہیں انڈیویجولی ان کے اگرانس یا ان کے فیور میں لاؤز بننے چاہیے ان کو فسلیٹیٹ کنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان کی جہاں پر لیمٹ لگانی ہے روکتان کرنے وہ انڈیویجول ایشیوز ہیں لیکن سیکولیرزم جو کہ یہ کہتی ہے کہ سب ہر ایک کو مذہبی ازادی ہونے چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے میں صرف یہ بنیادی میرا سوال تھا اگر مجھے آپ دیار کرنا تو پہوشی لئے پہلے آپ کے پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلام وہی کہتا ہے جو سیکولیرزم کہتا ہے اور جو پھر اور باقی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کی پروڈکشن کے زمداری مسلمانوں کی ہے اگر آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئیے تو ہم نور ہیٹرالی شورت میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں کہ جب ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مائنورتیز کا خیال دکھنا ہے اور قواتل صاحب کو اپنے ریوجن پرکس کرنے کی اجازت ہے تو ہمیں یہ چیز اسلامی ٹیوٹی ہے لیکن ہمیں اسلام کو چھوٹ کے سیکولیرزم میں طرف جانا چاہیے اور ہم سیکولیرزم میں جا کے وہ کچھ اچیو کرنا کریں گے اسلام کہہ رہا ہے لیکن وہ اسلام کے ذریعے چیگ نہ کریں اس ساری بات میں کہیں آپ کو لوجک نظر آئی تو مجھے ضرورہ کام کیجئے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی نمبر ٹو اگر کسی چیز میں کوئی رسیمبلنس ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ تہی ہوئی تھا کہ دوسری چیز اپنی وہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لے ایکسپٹ کر لے ایک انسان کا باپ ہے جس کے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہیں اور ایک انسان ہے جس کے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہیں ہر ایک انسان کارکل بھی ہے زالی بھی ہے شراکل بھی ہے تو وہ کہے کیا رہے ہیں اس کے بھی دو ہاتھ پاؤں ہیں میرے باپ بھی دو ہاتھ پاؤں ہیں اس کو اپنا باپ بنانے میں کیا پر بار جائے نہیں that wouldn't make any sense would it and that's exactly what we say کہ اگر سیکلرزم میں یہ ظاہر کہا جاتا ہے اس مدب ایک دفت ہوں گے therefore ہمیں وہ مان لینا چاہیے سن دی جائیں تو یہ کوئی لوجک نہیں ہے اب آتے ہیں سیکلرزم کے اس دعوے کی طرف کہ کیا واقعی اس میں سب کو جو منورٹیز ان کا ان کے حقوق ملتے ہیں and this is where you guys get it categorically wrong کیونکہ کسی ایک سسٹم میں کسی ایک ملک میں کسی ایک ریلیجن کی مجورٹی اگر ہے the moment you say کہ آپ کا ریاست کے معاملات میں سٹیک نہیں ہونا چاہیے اور آپ سب برابر ہیں you miss out on a very important detail there کیونکہ آپ سب کے رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت لیکن جب آپ سب کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مجورٹی کو آپ اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اگر مجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ سٹیٹ رن ہونی چاہیے اس طرح سے کیونکہ مجورٹی کے لیے جو فالسیز ہیں وہ کیتر فور کری ان کی بنات ریڈیجن ہو سٹیٹ رن ہونی چاہیے سٹیٹ رن ہونی چاہیے سٹیٹ رن ہونی چاہیے سٹیٹ رن ہونی چاہیے میں نے جانوار تو بین کر دیا ہے دورک رسپیکٹ پاکستان میں ایک صوبہ ہے جہاں پہ ایک سیٹر گورنمنٹ بیٹھ ہی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ مجورٹیز کی رائٹس کی بائیلیشن اسی شبے میں ہوتی ہے اور وہ دھائیوں سے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے دھائیوں سے پاکستان میرے اتنی ریلیجیس آزادی ہے کہ آپ جیسے جو غیر مسلم ہیں میں دوبارہ آپ سے بات کے دوبارے میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا منکرین حدیث کو آپ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نے آپ کو لگے ہوئے ہیں اور آپ پیس دوبارہ جو مزید سمجھے ہیں مجھے آپ نہ سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کا اور نہ ہی مجھے دوبارہ بتائیے گا کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں if you want me to come to your space again oh no no you don't have to come کس نے آپ سکایا نہیں آپ میری باہر سنے میری مجھے انہوں نے اپنے ایمان کا ماملہ ہے ہماری فانڈیشن ہے قرآن اور سنت آپ کو آپ کو آپ کو کس نے کہایا آپ آجائے کریں میں آپ کی محبت اپنا اپنے نہیں آنگا ختم ہو کی بات نہیں انہوں نے ریکیس نہیں کیا لیکن میں آپ کی محبت میں سچور صاحب میں اپنا اپنے 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 دین کو میں گربان نہیں کرتا گربان کرنے کو لیکن آپ لوگ رہتے ہیں نا آپ گروپ رہتا ہے بورا میرے سامنے بھی آپ بیٹھے ہیں میں سامنے 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 مسلم بولنے کی شرم نہیں آتی مجھے فخر ہے ملک شرم آپ چاہیے جائیے آپ جائیے میں آپ کو نہیں داروں گا اس بات کوئی اگر نہ دکھانا مجھے نہیں سامنے بہت ایک آپ چاہیے میں آڈینس سے معذرت کے ساتھ میں ایک اس آدمی نے میٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر بڑی میٹی میٹی باتیں کر لیکن میری تفسیر اس حدیث سے باتیں ہیں یہ منکر حدیث ہے ہم کٹرگوری کے لوگوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حدیث ہے اور سنت ہے آپ حدیث کو نہیں مانیں گے آپ قرآن کو نہیں مان سکتے کیونکہ اسی زبان سے بتایا گیا ہے یہ بس وہ عجیب غریب میٹی میٹی گولیاں لے کے صاحب آجائے دیں اور کیونکہ سمجھتے یہ کادیاں ہی ہو سکتا ہے تو مجھے تو ہی سمجھتے ہے کیونکہ سمجھتے کیونکہ حدیث جانگی کیونکہ حدیث جنگی حکیم حکیم صاحب بہت جلدی نا ہم چاہ رہتے ہیں حکیم صاحب آپ بڑی سپیس جواتے ہیں یہاں پو دیکھ گھ چھوڑے چلے جی آپ ڈاکٹر ساہرہ ڈاکٹر سارا جی پلوز آپ بڑی جی اسلام علیکم صاحب کو بارد سلام سلام میں صرف ایک سیکنڈ آہ 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 سسر کے بعد ابو خراب صاحب نے پھر ہند ریز کیا ہے آہ آہ وڈ لف ٹو 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 ٹائم بنائیے گا جی یہاں باتیں سنی ہو جو سیکنڈر ریزم مجھے پتہ چلتی ہے جو سمجھ آہ رہی ہے کہ آپ کا مذہب جو ہمارے مذہب میں اسلام میں سب کو اپنے مذہب ہمارے مذہب میں جتنی ازادی دی گئے کہ یہاں پر جو بھی جس سے بھی رہنا چاہے رہ سکتا ہے ہم نے کبھی اس کو منع نہیں کیا ہم تو خود خیال کرتی ہمارے دین میں یہ چیز سکھائے گئی ہے اگر سیکھلر اسلام سے زیادہ کوئی سیکھلر ہو نہیں سکتا اگر یہ کہتے ہیں کہ جاب دینی چاہیے مذہب مذہب کو ہمارے یہ چیز جیسے کہتے ہیں نا ایک خون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی تو اسلام میں جو مسلمان ہوتا اس کے اندر ایک لیڈنگ پاور اللہ تعالی نے رکھ دی رہی ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے اس کے اندر اتنا سٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹائپ لوگوں کو اسلام کے اوپر اسلام کے حوالے سپورٹ کر دیتے پھر ہمیں اپنی انا اپنی ذات کو سائٹ پہ کر دینا پڑتا پھر ہمیں کوئی مارے پیتے لہو لہان کر دے اگر بات اسلام پہ آئے تو ہم لوگ اپنی جان کے قربان کر دیتے ہیں اپنی ذات کو سائٹ مذہب سے مل گئی جیسے بلڈ میں کچھ چیز ہوتی ہیں خاندان سے مل تی ہیں جیسے آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہو نا تو آپ کوئی چیز مل جاتی ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا حالات کچھ پوست پر کادیانی نہیں ہونا چاہیے مسلم ہونے چاہیے نون مسلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہماری اگر ہم نے کہا ہے کہ اس لیات ہم پاکستان کے نام سے اٹھا دیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہے پھر تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے جب ہم نے اسلام کی نام پہ ایک سٹیٹ بنائی ہے تو اس میں اسلام اکلاس ہم نے کرنے ہے نا ہم تو نہیں بٹھا سکتے جن کو مجھ تو سوری میں اپنی فوج سے بھی مسلم ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ جنگ ہوتی ہے جب آپ یہودیوں کو عیسائیوں کو اور ہندو رکھ دیں گے فوج کے اندر جس نے پھر آپ نے یہ کہنا اللہ اور رسول کے سوری دیں آج ہم جائیں گے کہ یہ ایک آج پہ استان پہ جان ہے جو کہ مجھے سوری ہونے سوری سوری رنگ ہم کر آگ ہم سوری لگ سوری دیں سوری مجھے بتائیں کہ پاکستان شریف علاق نہیں ہونا چاہیے پورا ہفتانہ یہ لگے رہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ تبیٹس میں آپ لوگوں کو یہ مدرہ بڑھرہ اور ان کو ٹیک کریں بلائیں ان کو وہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی انہیں برداشت نہیں ہے آپ نے اپنے برداشت ہے میں نے آپ کو سنا ہے مجھے بتائیں کہ ان میں برداشت ہوگی تو وہ بیٹھیں گے بات کریں گے ڈیویٹ کریں گے تینکیو زو مچ آپ نے بولنے کا موقع دیا تینکیو شکریہ غلام باس اوپر نا جمبر ٹرون میں لگا دو اپنی ٹویٹ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ری ٹویٹ کریں تاکہ انتاک لیے بات پونچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز آئیں غلام باس لگا دو یہ دیشی نہیں ہوا ہے آپ کا مائک میں ایک چپتا کافی دیر سے کر رہا ہوں تو آپ آ سکتے چلیں جی آپ اپاری ہے وقار بھائی فیرد اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ربا بہت بہت شکریہ تو میں آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور آپ کا کانٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے میرا قویسٹن یہ ہے کہ ریسنٹلی انگینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اسلامی سیکلورزم کے حوالے سے تو مجھے مطلب آپ کیسے بارے میں کیا رہایا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اہلِ حدیث کی یا یہاں پہ اہلِ سنت کی یا جب جیسے بریلوی کہتے ہیں یا دیو گنگی کی اگر کسی ایک سپیسپیل گروپ کا اسلام نافذ ہو جائے گا تو کوئی دوسرا گروپ اس ملک میں نہیں رہ سکے گا تو اس لیے پاکستان میں اسلامی سیکلورزم کی سب سے بہترین حل ہے اور اسی کو رہنا چاہیے تو آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں اور آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں آج کل چونکہ میرا اور انجینئر صاحب کا بھی کم بات کرنا چاہوں گا اس پر اگیا بہترین بہترین لیکن جو کہ آپ نے سیکلورزم کی پات کی ہے اور یون کا بہترین میں پامی پلک میں اساری باتیں کہ چھے ہے اور کیسے پیدا ہے انسانگ سیکلورزم ان کا انٹر اور چاہے اللہ تعالیٰ انکو جزائے خیر دے کسی ایک بتے کی حکومت ایسینا آجہے باتے کبھا باتے پانچے پیدا ہے لیکن اس لئے کہ پاکستان کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو سمجھتا ہے کہ میری حکومت آئے گی کہ میں نہیں کرنے بھی اس لئے آگے بھی ایک بھائی تھے انہوں نے بھی صرف کوئی سٹیکنگ سٹیٹمنٹس نہیں تھی تو ان سے بھی میں نے کوئی سپسیفک آرگومی کوئی اگزامپل پوچھتے کہ کبھی سنسنانیڈیت پوری سیون کے ایسا باقیہ ہوا ہو تو انہوں نے بھی دیا ہے تو یہ ایشو نہیں ہے پاکستان میں اگر ہو بھی at any stage تو پھر بھی اس کو اسلامی سیکلوریزم نہیں کہیں گے اس کو اسلام کہیں گے کہ اسلام کا اپنا مزاج ہے سیکلوریزم اسلام میں حرام ہے اسلام اپنے سسٹم سے کمپرومیزم کرتا لیکن وہ زد میں آگئے ہیں میرے بھائی انجیر صاحب جو ان کے بھائی سیکلوریزم کو ہل طرح سے دپاؤز کا کرنا چاہتے ہیں تو that's up to him but so far as islam is concerned it is a system that is where people can judge it sir مجھے بول گیا abu khataf please mike assalam علی assalam علی assalam علی you know jazakullahi khair i think you've you've actually covered most of the stuff that i was going to say in islam there is nothing as a muslim nothing called secularism under islam okay all of you are halefis so i'm just going to refer to one of the one of the issue what imabu hanifa is and related to current reality so you know i think the gentleman that you had an argument with he kind of said that you know there are some things within secularism that we accept so therefore you know he kind of agrees with you therefore why can we not say secularism and sometimes it seems like it seems that secularism brings them happiness whatever they think you know imabu hanifa he it's a famous saying he said that anything that agrees with islam is rejected anything if we say anything that disagrees with islam is rejected then he said anything that agrees with islam is rejected so they asked how what are you talking about how he said because if you have an action or if you adopt something not because it's not done because Allah says or if it's mubah from islam after the ishtihad or you know after the if it's a matter of you know ishtihad and you come to scholars come to agreement that it's mubah if you don't do it because Allah says so it's rejected that's why many you know the ayah and the Quran look there's a problem I'll tell you what the problem is the problem is is that the Muslims have lost the history they've lost the identity and the kuffar have been very successful in destroying our brain or our understanding of reality based on islam so what they have done they've infiltrated infiltrated our countries and they have given them this so called democracy right and it sounds very nice from the abscurs like you know you have the right to believe what you believe you could do whatever you want you know you could be how you want you could dress how you want talk to how you want but islam has given us restrictions on all this but hear this out I live in the west in the so called democracy of the you know the civilized country in this country if you're talking about freedom of speech okay freedom of speech is for selected few it depends if it suits their benefit of interest it's a capitalist system the rich get rich and the poor get poorer under islam the ruler we don't work for the ruler the ruler works for us the ruler works for us and he works for islam to be a statesman was a normal responsibility of every single muslim mother to teach the child by the time they're 18-19 they become a statesman the one who looks after cares their affairs of the people this is why you had in the history man who was 18 19 16 conquering lands and look how he is to conquer lands aslim taslam is accept islam so we become brothers we could become muslim brothers if you do not want to do that fine we'll leave you by islam you could live by whatever religion you have but this ard ardullah this earth belong to allah this is aqidah this is iman this earth belong to allah and allah is the one who said it belongs to me okay and allah is saying this law this earth if it belongs to me i am the only one who has the right to rule over it and allah made us khalifa we have been appointed to represent the law of allah on the earth it is very simple if you don't believe in that you become you become out of the force of islam there is destruction within the muslim in the history that happened what we can do is go back to the history and learn the mistakes that have caused the destruction of the khilafah 1924 3rd of march if you remember if you study history after the destruction of the khilafah there was a there was a there was a ship from the indian subcontinent that went to turkey to ask them to implement islam and that ship was full of scholars from vila dhu l-him 150 scholars were killed in that ship because the west what they said after destruction of the khilafah 1924 even though it wasn't it wasn't a perfect khilafah but it was khilafah okay it had a lot of corruption it had a lot of waiting for going to another time how it was destroyed they said in the parliament house now we have destroyed the khilafah we must ensure the muslim do not rise with islam again because as it is will be a threat to our civilization what civilization secularism Allah has given us this deen to free us from slavery of man to become the slave of Allah this is the objective of revealing this Quran to free us from becoming a slave to human being because human being they'll put law down for their own interest for their interest this is what Allah talks about in the Quran Allah took up the miskeem the yateem you know because you're in charge those people who are in charge over them be just with them be rule of them although Allah will punish you likewise Allah is telling the leader that be just with the people under you your subject because I will account you for everything if you do not do so if you do not rule by Allah the people have the right to remove you and we you know you go to Umar bin Khattab radiallahu wa'ala Umar bin al-Khattab radiallahu wa'ala once he got up in the khutbah and he said سمعنا وأطعنا listen and obey me Salman al-Farisi he says we don't want to listen to you we don't want to obey you first answer the question how come you got two pieces of cloth and we got one piece of cloth how is it you got more than us he said my son Abdullah will answer this question so he said my father is a tall towering figure and he needed more clothes than me and one piece of cloth is enough for me so I gave mine to my father then Salman al-Farisi he said now we will listen to you we will obey you how much of the wealth of the Ummah have the rulers have taken and used and abused while the Muslim Ummah died on the street where is the justice there is no punishment for a thief if the Khalif or the leader or the leader did not provide for the thief means the person who stole if the Khalif didn't provide for him he stole because of that reason there is no punishment because you did not fulfill your responsibility so that's why you want to steal and eat so you go understand this is this is this is the deen a serious thing the Sahaba took it took it really seriously the Sahaba sat in Medina and they could do a read Quran do dhikr all the way till they die right because they were promised Jannah Allah promised them Jannah on the earth none of us been promised Jannah but Allah promised the Sahaba Jannah but yet after the death of the Messines Muhammad they went to all around the world hence we are Muslim hence we are Muslim because of that effort they did you want to be leading Ummah go back to Islam do tawbah Allah is telling us in the Quran about the people behind us before us oh people obey Allah do tawbah come back to the world of Allah if you don't do so there will be destruction these people are the most powerful people on the face of the earth created them and Allah said I will not create like a people of Aad why because they were so big that they used to pick up the trees and throw each other but because they they denied the prophet what happened to them Allah destroyed them he said I besieged them for seven night eight days or eight nights seven days either way Allah besieged them with the furious wind until all of them dropped dead like a palm tree why because they violate the law of Allah they rejected the prophet and every single one of us if we're Muslim wallahi go back to say if you establish Pakistan Pakistan can do a lot if it goes back to Islam but if you have it under these crooks these criminals who don't believe in Allah who don't believe in the messenger who can recite Quran I don't know if you don't know how to do properly okay these people are ruling over you two people if they're good the situation of the people become good two people if they're bad the situation of the people become bad they said who are those two people if they are good we are good the people are good he said who are those two people if they're bad بیگرہن شکریہ جشہ گئی لیکنوں کے لئے جلالیس جلالیسوں کو رمانی 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 جنہ 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 اور انہیوں اور ہمانی ساتھ پڑے جنہ جنہ اللہ تماماں تابین 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 جنہ تابین اسلام اسلام مصول ساک�я رہا ہے can you on let's shows uses with them on the muslims in the muslim land yes islam THE LOOK AFTER THE BLACK AND THE WHITE CHRIST AND THE!" TOGETHER ON THE ISLAM WITH JUSTICE withvel withoo you know when we when we go we don't force anyone to become muslim we just say the law has to be pthe law of allah because this earth belongs to Allah swة watlahu ta'ala somebody wants to become homosexual keep you zwischen yourself in your house i would you want to know don't come if don't make it on law when you make اللہ اللہ سبحانہ ہاتھ رسائیت المنکر اور کبھی الممکرم مجھے اتنا بولنا ضروری نہیں ہے میرا بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں مینہ ادھر سائیڈ کو موقع دیتے ہیں دیسی نیو اچھے سپیکر ہیں دوسری سائیڈ سے تو تلہا بھی ادھر ہی ہیں تو ایکو چیمبر نہیں بناتے ہیں دیسی نیو آپ بڑی دیل سے ادھر آپ بات کر دیں میں آپ کو دیتا ہوں فلور لیکن مجھے نہ صرف اتنا بتاتے جائے گا کہ ویسٹ کے اندر یہ سیکرلیزیشن کے کتنی ڈیکرز ہو گئی ہیں کوئی سو دو سو سال ہو گئے ہیں تو ان کو جہاں پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا اس دماغی جو بھی آپ کہنا چاہیں آزادی نے تو ہم اس طرف جانا بہتر ہے ہمارے معاشرے کے لیے جی بھی دیسی نیو جی جی اسلام علیکم میں نے تو دیکھا کہ کیسر صاحب نے سپیس کو لی دیا تو میں نے اللہ سلام دعا کرلوں کافی دیر سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی میں تو ویسی ہی آیا ابھی ان کی بات میں نے سنی خود پر مجھے تو وہی یاد آگیا اپنے جمعے کے خطبے جیسے ہوتے تھے پورا انہوں نے خطبہ ہی دے دیا چلو تو نہیں کیا cousins ناں پر رہی تو sensible کرا جو ناں کیisch ہے ٹھیک 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 کہ �checkқ طپ پر ٹھیک ٹھیک پس ٹھیک 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 ٹک مہ ziem شخص کے لینا چاہے ہاتھ سا ہے تو میں دیکھ رہا ہے اس پاسے ہیں تو آپ کا نام دیکھا ہے چلو کافی دن سے ہلو ہائی نہیں کیا تو ہلو ہائی کر دوں دیکھا میں نے آپ کے یہ دو دیبیٹ سواری تھی کیا نام دیکھا ہے؟ عویس عویس ایسا ان کے ساتھ تھی 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 دیبیٹ انٹرسٹنگ دیبیٹ اور یہ بہت تو اچھا آپ کا کام چل رہا ہے آپ انجنیر مرزا کے ساتھ بھی آپ کی دیبیٹ تھی تو ام جس چیکنگ آؤ ایک دیبیٹ دیگر بہتا ہے کہ جنر صاحب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے میرے اسے مسلم پر ایک پوائنٹ میں ہمارا ڈیبیٹ نہیں میرا مطلب وہی جو کانورسیشن تھی اب کی تو دیکھوڑ جس پانیٹو سے ہی سی ہاو ٹھنگز اگر آپ تشریف لے آئے ہیں تو ہمیں ایک دو سیکلرزم کے جو کیا کہتے ہیں فضائل ہیں وہ بتا دے جائیے نہیں نہیں سیکلرزم کوئی فضائل نہیں اور پلیس آپ زیادہ فوکسٹ ہیں پاکستان کے اوپر میں تو جانتا بھی نہیں ادھر تو مچ کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل اور سیکلرزم یا آپ لوگوں کی جنگ ہے ادھر پاکستان اور پتہ نہیں ادھر کے پولیٹیکل سیکلرزم میں جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ کرتے جائیں اچھی محنت ہے آپ کی میں اسی بھی آپ کو کوئیسٹن کیا تھا کہ مجھے پتہ آپ پاکستان کو تو ڈریس نہیں کریں گے لیکن ویس کو ڈریس کریں گے یہ آجا کیا ایس کے اوپر کوئی اس کے اوپر ہی بات یہ ہے کہ ریکارڈر سپیس ہے الحمدللہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان میں ان کا دینا دینا نہیں تو دیسی بائی اگلی سپیس جو آپ کریں گے اس میں بھوڑنا جانا کیونکہ وہاں پہ جس طرح آپ پیٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی ہے پتہ نہیں کیا کیا تو یہ میں کلپ کٹ کے آپ نے ساتھ ہی رکھ گیا تو یہ آپ نے بس کیا چلے ٹھیک ہے نو پرابلم انشاءاللہ یہ تھا کہ آپ مجھے پتہ ہے پاکستان سے تو بڑا چھا آپ نے ڈسٹنس کر لیا لیکن یہ ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے تو سو دو سو سال بعد ویسٹ کو جہاں پہ سوسائٹی کو جہاں پہ سیکلویزم نے لاکہ کھڑا کر دیا ہے اور اتنا کنفیوز کر دیا ہے ایڈوانس جا کے کہ نو بیڈی نوز ہو دیار جس تفیلنگ فیلائک ڈاگ تجھے میں آپ سے اگری کروں گا بہت ہی کنفیوز کر دیا ہے بہت ہی کنفیوز ہے تو کئی چیزوں میں آئی اگری کئی سو بھائی کی کوئی کئی چیزوں میں آئی اگری بہت کنفیوشن ہے ان چیزوں میں جنڈر والا سیچویشن یہ وہ سیکلو لیکن ہے جو ہے کیا کر سکتے بہت ہی کنفیوشن بہت ہی کنفیوشن بہت ہی کنفیوشن سوسائیٹی کہ اگر سیکریٹس کو آپ نے تھوڑا سا بھی ہوا دی یا تھوڑا سا بھی جگہ دی تو وہ انفورشنلی آپ کی سوسائیٹی کو کنفیوزن کی طرح بھی لے کے جائے گی اور that's how it's gonna turn up after couple of years 10 1 decade or 2 decade ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہیں اس کے پارے میں اگر موقع دیا اسے اگر ادھر چلا گیا تو چلا گیا میں like i said میں ان چیزوں میں زیادہ میرا qualification نہیں زیادہ secularism اور یہ جو لڑائیاں چلتی ہیں اس عزم کا عزم کے ساتھ لڑائی اور یہ وہ اس پہ مجھے زیادہ knowledge نہیں ہے میں تو جنرلی جس جنرل باتیں کرتا ہوں ریلیجن کی this that you know dealing with different issues of family اگر آپ نے مذہب کے ساتھ deal کیا اگر اگر میں جنرل میں بات کروں گا ساری دنیا ہی جنرلی میں کام کرتی ہے سپسیفکیشن میں یا آپ کسی کو اگزمپل دیتے وہ اگزمپل ہو جاتی ہے ایک ایک سپشن ہو جاتی ہے جب آپ نے کوئی آرگومنٹ دینا ہے آپ اصل میں دیکھیں آپ آپ سپیس چل رہی ہے آپ سیکلری ریزیشن آف پاکستان کی باتیں میں نے دیکھا کسی آپ کافی دنوں سے سلام دونی ہوئی تو میں موکا نہیں ملتا ان کو سلام دو کرنے تو اس لئے سلام بھائی آپ سلام میں آپ کی وجہ سے یہ پہ بڑے بڑے نکلیں گے ویسے آگ ہم نے تو زور لگا دی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ پاپا پاہر کھڑے ہو کہ ہم زور لگا کہتے ہیں کیسر بھائی کیسر بھائی کے ساتھ میں چودر صاحب یہ عرض ہے کہ جو بھی صاحب مجھ سے بات آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کیسر سے بات نہیں کرنی میرا ایک بعد اب سلام ان تک پہنچا دیا تھے اور یہ صاحب جو مہترم ہمارے دیسی میں پچھلے کوئی ڈیڑھ سال سے یہ بھی ہمیں پاکستانی بانکے دکھا رہے تھے آپ نے ان کے وہ پاک جو ان کا حراس اوٹ ہے وہ اتار دی آپ بتا نہیں کوئنسا نگلنہ 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 تبارک یہ بی اچی بات ہوگی موسیقی